اسلام علیکم آج ہم بک اقتدار کی مجبوریاں اس کا باب نہ ہم پڑھیں گے جس کا نام ہے ہماری تاریخ کے اہم باب تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس باب کو جامعہ حفظہ میں خون کی ہولی لال مسجد پر حملہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اسلام آباد میں لال مسجد کے ساتھ جامعہ حفظہ میں بچیوں کی دینی درسگاہ تھی اسی طرح اور بھی درسگاہیں تھی جنہیں غیر آئینی کہہ کر سی دی اے انتظامیہ نے مص مار کر دیا تھا جامعہ حفظہ کی بچیوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں متبادل جگہ دی جائے جہاں وہ اپنی مسجد اور درسگاہ دوبارہ تعمیر کر سکے اس بات پر مذاکرات ہوئے لیکن سازش کے تحت ناکام رہے اور خبر پھیلا دی گئی کہ مسجد کے اندر ڈنڈا بردار لڑکیوں کے ساتھ اتھیار بند دہشت گرد بھی موجود ہیں جنہیں کنٹرول کرنے کے لئے فوجی کاروائی کی ضرورت ہے اگر ان کا دانہ پانی بند کر دیا جاتا تو چند دنوں میں یہ لڑکیاں خود ہی اپنے ڈنڈے حکومت کے حوالے کر دیتی لیکن مشرف نے ان کے خلاف بھرپور فوجی کاروائی کا حکم دیا بھرپور طاقت کا استعمال کیا گیا متحدد بچیاں ہلاک ہوئی اور لال مسجد فتح کر لی گئی اس واقعے کے بعد فوج کو وزیرستان باجوڑ اور سوات میں مزاتی قوتوں کے خلاف سب پہ ارا کر دیا گیا اس بات کا این امکان ہے کہ اس آپریشن کو بلوچستان تک پھیلا دیا جائے امریکہ کی طرف سے پاکستان پر دباؤ ہے کہ وہ اس آپریشن کو کسی بھی صورت ملتوی نہ کرے پاکستان میں کام کرنے والے چینی کارکنوں پر بھی حملے کیے گئے کچھ مارے بھی گئے جس کے نتیجے میں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے تھے یہ صورتحالہ بہتر ہوئی ہے دنیا کو مسجد میں موجود دلبا کے خون عروض چہروں کی تصویریں دکھائے گئے اور انہیں دہشتگرد ظاہر کیا گیا ان کے ساتھ اتھیاروں اور گولیوں کی تصویر دکھائے گئے اور کہا گیا کہ یہ ان سے برامد ہوئے تھے امریکہ اور برطانیہ نے پاک فوج کی کارکردگی کی تعریف کی ہماری کچھ سیاسی جماعتیں مثلا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے بھی جامعہ حفظہ کو پتا کرنے کی تعریف کی انسانی حقوق کی حمایت کرنے کی نام نہا دعوے دار تنظیم میں خون کی اس ہولی پر خاموش تمشائی بنی رہی محصوم طالبات کے خون بہانے پر ان کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں سنا گیا لیکن آنٹی شمیم کی گرفتاری پر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا جس سے ان کا اصل چہرہ صاف دکھائی دیتا ہے حکومت نے اپنی دانس میں احتدال کا راستہ اختیار کیا اور وہ عوام سے متقاضی ہے کہ وہ انتہا پسندوں کے خلاف فوجی اقدامات کی حمایت کرے جبکہ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں ایسا کوئی تضاد نہیں ہے جامعہ حفظہ اور لان مسجد یتیم اور محروم بچوں کی جائے پناہ تھی وہ معاشرے کے پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی تھی انہیں داروں نے انہیں پناہ دی اور امید کی کرن دکھائی ان میں کوئی بچی بھی مالدار طبقے سے متعلق نہیں تھی وہ سب غریب لوگ تھے جن کا خون ارزہ سمجھ کر بے دردی سے بہایا گیا ان میں سے ایک طالبہ نے جو چار جلائی امریکہ کا یوم ازادی کو مسجد سے باہر آئی باقی طالبات کے بارے میں بتایا زیادہ تر طالبات وہ تھی جن کے والدین اور قریبی رشتہ دار زلزلوں میں شہید ہو گئے تھے کوئی ان کی دیکھ پال کرنے والا نہیں تھا چامعہ حفظہ جیسے اداروں نے ان کا مستقبل سوارہ افسوس اس قتل عام میں زیادہ تر وہیں بچیاں شہید ہو گئی ہم چار جلائی کو باہر آئی تو پندرہ سو بچیاں اندر تھے جو باہر نہیں نکل سکی کسی کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا اور اگر وہ شہید کر دی گئی تو ان کی میتیں کہاں ہیں میں اسی قرب میں مبتلا تھا کہ امیر حمزہ صاحب کا مضبون میری نظر سے گزرا وہ لکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کمانڈر کا کردار بتاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہت کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے قبل تلوار لہرائی اور فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا بلاخر یہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو مل گئی حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے جنگ کے اختتام پر حضرت ابو دجانہ سے پوچھا تو مشرقوں کی صفحے چیرتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک جوان پر تم نے تلوار اٹھائے اور پھر کیا ہوا کہ وار روک کر تلوار کو اوپر اٹھا لیا سبب کیا تھا اسلام کے کمانڈر نے بتایا وہ جوان جس نے چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا اور لوگوں کو جنگ کے لئے اُبھا رہا تھا جس میں نے جب میں نے اس پر وار کیا تو اس کی چیخ نکلی یہ چیخ عورت کی تھے میں نے تلوار کا وار روک لیا یہ سوچ کر کے اگر عورت کا خون ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا لگ جائے گا ہم نے اپنی تلوار کو اپنی ہی محسوم بچیوں کے خون سے رنگ لیا ہے خون جو ٹرپکتا رہے گا خون جگر بن کر ندامت کے آنسو بن کر اس واقعہ کی حوالے سے ایک اور تاریخی حقیقت بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے حساسوں میں ایک چٹائی چاہ نماز چادر چمڑے کا جوتا اور سات تلواریں تھیں ان تلواروں کو آپ نے کبھی خود استعمال نہیں کیا اس طرح ہمارے تین خلفائے راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان نے بھی اپنی تلواروں کو خود استعمال نہیں کیا ان کی تلواروں کا مقصد ڈیٹرنس تھا جس طرح آج ہمارے ایٹمی اتھیار ہماری ملٹری سٹریٹیجی کا اہم جزو ہے اور موثر ڈیٹرنس بھی ہے لیکن حضرت علی کریم کریم اللہ بجیہ اور حضرت خالد بن ولید کی تلواریں ضرب حقیقی تھی کہ جن کی بدولت دنیا اسلام کی پھیلتی ہوئی سردوں کی وسطیں متعین ہوئی فاترہ کو صبح پختون خواہ میں شامل کر کے پاکستانی آئین کے تابع کر دیا گیا اس فیصلے کی مولانا فضل الرحمن اور محمود اچکزئی مخالفت کرتے رہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اور فاترہ کو پختون خواہ میں زم کر دیا گیا مجھے ڈر ہے کہ بروقت انصاف کی ادم فرہومی کے سبب سوات اور دیر کی طرح فاترہ کے عوام بھی اس فیصلے کو مسترد نہ کر دیں ان کی علاقہ غیر کی ثقافت پاکستانی ثقافت سے کافی مختلف ہیں انہیں اپنی ثقافت کو پروان چڑھانے کے لیے الگ صوبے کی صورت میں ازاد محول چاہیے اور پاکستان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں انہیں تمام سہولتیں فرام کریں کیونکہ مستحقم جمہوری نظام کی خاطر پاکستان کو سیاسی توازن قائم رکھنے کے لیے ملک میں نئے صوبے قائم کرنے کی عشد ضرورت ہے یہی وہ علمیہ ہے جس کے سبب ہمارے جمہوری نظام کو اس تحکام کرنے کی حاصل نہیں ہو سکا قبائلی علاقوں میں لشکر کشی جرنل مشرف نے دو ہزار دو کے عام انتخابات کرائے تو جی ڈی ایڈ بالوں نے ان کی بھرپور مدد کی اور ایک بار پھر عمران خان کا وزیراعظم بننے کا خواب ادھورہ رہ گیا اس لیے کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے مخالفت کی جن کے خلاف عمران خان نے سیاسی وار گیم شروع کر دی تھی مشرف نے دس سال حکومت چلائی اور سب ہی ان کی حمایت کرتے رہے کاف لیگ والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مشرف اگر دس مرتبہ موردی پہن کر آئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے مشرف زیادہ پورا اعتماد ہو گئے تھے انہوں نے دیل سواعت اور بات جوڑ کے علاقوں میں لشکر کشی شروع کر دی جہاں کے لوگوں نے اعتجاج کیا تھا کہ انہیں پاکستانی قانون کے تحت انصاف نہیں ملتا اس لیے انہیں ریاستی قانون چاہیے ان مطالبات کی معاملہ فہمی بے نظیر بھٹوں میں تھی جنہوں نے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے انیس سو چورانوے میں ان علاقوں میں شرعی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ دے دیا تھا عدالتیں بھی قائم ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن صدر فروغ لگاری نے ان کی حکومت ختم کر دی اور ان کے بعد نواز شریف نے حکومت بنائی تو اس کاروائی کو روک دیا ان مطالبات کو بغاوت کہہ کر ان کے خلاف لشکر کشی شروع ہوئی جس کے نتیجے میں مولوی صوفی محمد اور ان کے دمات فضل اللہ زیر اطاب آئے اور ہزاروں قبائلی سرحد پار افغانستان ہجرت کر گئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قبائلیوں کی پاکستان مخالفت ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ دسمبر دو ہزار چال میں مشرف پر راولپنڈی میں دو قاتلانہ حملے ہوئے مگر وہ بچ گئے امریکیوں نے انہیں یہ سبق پڑھایا کہ سازش کا ماسٹر مائنڈ بیت اللہ محسود وزیرستان میں بیٹھا ہے بغیر تحقیق کے مشرف نے وزیرستان پر لشکر کشی کر دی جس سے تباہی آئی ہزاروں وزیری افغانستان ہجرت کر گئے وزیریوں نے پاکستانی فوج پر جوابی حملے شروع کی اور وہ آگ جو سواد دیر اور باجوڑ میں لگی ہوئی تھی اس نے پورے اڈاکے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس طرح وہ افاظتی دیوار جو قائد آدم نے انیس سو سنتالیس میں قبائلیوں کو سرحدوں کی فاظت کی ذمہ داری دے کر بنائی تھی وہ ٹوٹ گئے اور قبائلیوں کی بندوقوں کا رخ ہماری طرف ہو گیا انیس سو سنتالیس میں قائد آدم نے پاک افغان سرحدوں کے تحفظ کی ذمہ داری قبائلیوں کو دی تھی پہلی دفعہ پاکستان کے خلاف اتھیار اٹھائے حالانکہ اس سے پہلے پچاس ساعت تک وہ ہمارے دستے واضو بنے رہے پاکستان کی دفعائی پولیسی میں ان کا کردار اتنا اہم ہے کہ اس پورے عصے میں پاک فوج کو کبھی افغانستان کی سرحد پر اپنے فوجی دستے متعین کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تالبان کے ساتھ عقوبت نے سمجھوتا بھی کیا لیکن ہر بار امریکی ڈرون عملوں نے ان کے قائدین کو شہید کر کے سمجھوتے کو ثبوت تاثر کر دیا مولوی نیک محمد بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود اسی طرح قتل ہوئے اشتیال بڑھتر اور تحریک کے طالبان پاکستان کی بنیاد پڑ گئے جس کے جوابی حملے شروع ہوئے اور دعشت کردی کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جو ختم ہونے کو نہیں آرہا ایٹمی پاکستان کی سلامتی کے تقاضے ہمارے ایٹمی پروگرام سے متعلق طرح طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں الزامات بھی ہیں جن کو تسلیم کرتے ہوئے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پر پبندیاں لگا دی گئے ان الزامات کے جواب میں میں بہت کچھ لکھتا رہا ہوں دراصل ہماری ایٹمی صلاحیت ہمارے دشمنوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھنکتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے تو بےہودہ باتیں ان کی زبانوں پر آتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان کو فتح کرنے کے بعد بھارت کو اپنی بالا دستی کا اعلان کرنا مقصود تھا جس طرح سے امریکہ نے شکست خوردہ جاپان پر ایٹم بم گرا کے کیا تھا کوئی اور ہوتا تو شاید خاموش ہو جاتا لیکن مزیر عظم ظلفکار علی بٹو نے بابانگ دہل اعلان کیا کہ پاکستان ایٹمی توازن کو درست کرنے کے لئے ایٹمی صلاحیت حاصل کرے گا خواہ اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے ایک مضبوط حکمت عملی کے تحر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹاسک دیا گیا جنہوں نے کمال جرت کا مظاہرہ کرتے وزیر عظم کے حکم کی تعمیل پر کام شروع کیا حکم بڑا واضح تھا ڈاکٹر صاحب جہاں سے بھی اور جس طرح بھی آپ کو ایٹمی ٹکنالوجی ملے حاصل کرئے جو وسائل آپ کو چاہیے وہ ہم دے گے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کو تیاریں بھرائے راست مجھ سے رابطہ رکھئے اللہ آپ کو کامیاب کرے اسی لمحے ڈاکٹر صاحب حصول مقصد کے لئے تن مند دھن سے لگ گئے کوئی بھی ملک ایٹمی اتھیار بنانے کی ٹکنالوجی نہیں دیتا لیکن نیوکلئر انڈر ورڈ ایک گمنام ادارہ ہے جہاں یہ ٹکنالوجی ملتی بھی اور بکتی بھی ہے اور یہاں سے ہی دنیا کے اور بہت سے خریدار اپنی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اس ٹکنالوجی کو اکٹھا کر کے ایٹمی اتھیار بنا لینے کا فن ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا صرف ڈاکٹر خان صاحب جیسے برگزیدہ لوگوں کو اللہ تعالی نے یہ استعاعت عطا کی ہے ورنہ لیبیا جیسے کچھ ملکوں نے بھی یہ ٹکنالوجی خرید لی تھی لیکن ایٹمی اتھیار نہ بنا سکے ڈاکٹر خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ انیس سو چھہتر میں کام شروع کر کے انہوں نے انیس سو چھہاسی میں ایٹم بم بنا لیا تھا اور گولڈ ٹیسٹ بھی کر لیا تھا اس بات کی گواہی میں دے سکتا ہوں انیس سو ستاسی میں میں وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا اور ساتھی مجھے نیکلی اور کمانڈ آتھارٹی کا میمبر بننے کا شرف حاصل ہوا اسی سال جولائی کے مہینے میں مجھے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز کے دورے کی اجازت ملی ڈاکٹر صاحب نے بزاتے خود اپنے تمام سہولتوں کا دورہ کرایا سوال آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو چھہسی میں ڈاکٹر اے کیو خان اور مشاہد حسین سید نے ایک غیر ملکی ریپورٹر کو انٹرویو میں پہلی بار انکشاف کیا تھا کہ پاکستان نے ایٹمی اتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیا جس پر بڑی لے دی ہوئی اور کسی کو یقین نہیں آیا تو آپ کو کیسے یقین آیا کہ ڈاکٹر صاحب واقعی ایٹم بوم دکھانے جا رہے ہیں جواب مجھے ڈاکٹر صاحب کی بے پناہ صلاحیتوں پر یقین تھا کہ جس طرح انہوں نے ہمارے لئے فوج کے ترویجی پروگرام کے سلسلے میں کیسے کیسے ہائی ٹک اتھیاروں کے بنانے میں ہماری مدد کی تھی تو ایٹم بوم بنانا ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا اور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا ویسا ہی تھا جیسا کہ میں نے ہاؤ ٹو میک این ایٹم بوم نامی کتاب میں پڑھا تھا دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اور ان کے رفقہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف الزامات جنرل مشرف نے امریکی دباؤ میں آ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الزامات لگا ہے افوانستان کو فتح کرنے کے بعد دو ہزار چار میں امریکہ نے ہمارے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنایا سب سے پہلے ڈاکٹر خان صاحب پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایران لیبیا اور دوسرے ملکوں کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی ہے اور ثبوت میں وہ تصویریں اور شہادتیں دکھائیں جو ڈاکٹر صاحب اور ان کے ٹیم کے میمبران انیس سو چھہتر کے بعد نیکلیر انڈر ورڈ سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش میں دوسرے ملکوں کے لوگوں سے تعلقات اور رابطے پر ممنی تھی لیکن مشرف نے دو ہزار ایک کی بزدلی کے بعد دوبارہ گھٹنے ٹیک دیا اور سارا اعزام ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے سر تھوک دیا ٹی وی کے سامنے بلا کر ان کی توہین کی اختیارات واپس لے لیا اور انہیں اپنے گھر تک محدود کر دیا اس وقت سے لے کر اب تک ڈاکٹر صاحب اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اپنے گھر میں پابند ہیں اور حیرت اس بات کی ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں نے ان کے لئے کچھ بھی نہ کیا اور نہ ہی اب امران خان ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتوں کے کسی تخلیقی عمل پر لگا سکے ہیں وہ بھی احسان فراموشوں کی صرف میں شامل ہو چکے ہیں عام تاثر یہ ہے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام پر اربو ڈالر خرچ ہوئے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بلکل برعک سے اگست انیس سو ستاسی تک ایٹمی اتھیار اور ڈیلیوری سسٹم کا تجربہ مکمل ہو چکا تھا تو جنرل زیاہو لکھ نے ڈاکٹر صاحب کو پچھلے دس سالوں میں پروگرام پر جو اخراجات آئے تھے ان کی تفصیل این سی اے کے سامنے پیش کرنے کو کہا جو اسی ماہ پیش کر دی گئی حیرت کی بات تھی کہ وہ اخراجات جو ڈالروں میں تھے اور جو اخراجات پاکستان میں ہوئے تمام ملاکر بھی تین سو میلین ڈالر سے کم تھے یہ لاغت ہماری ایک سب میرین جو فران سے خریدی گئی ہے اس سے بھی کم ہے یہ اس تعداد حاصل کر کے پاکستان نے قابل اعتماد ڈیٹرنس قائم کر لیا جس کا اعتراف بھارت کے وزیر دفعہ نے انیس سو اٹھانمے میں ان الفاظ میں کیا جب پاکستانی دھماکہ بھارت کے دھماکے سے زیادہ زوراور ثابت ہوا ہمارا ایٹمی پروگرام اس لحاظ سے منفرد نویت کا ہے کہ وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے انیس سو پچھہ تر میں دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بحال کرنے کے لیے پاکستان ہر حال میں ایٹمی اتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرے گا اور محض دس سال کی قلیل مدت میں پاکستان یہ صلاحیت حاصل کر لی اور وہ بھی صرف تین سو میلین امریکی ڈالر سے کم کی لاغت سے لیکن دوسری جانب ہمارے قائدین کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی جس سے سونے اور پلاتینیم کے ساتھ بھی تولہ نہیں جا سکتا پاکستان کی ایٹمی قوت بنانے والی پانچ اہم شخصیات گویا تو زندگی سے ہاتھ دونا پڑا ہے یا اقتدار سے جبری علیدہ ہونا پڑا اور غلیز پروپیگینڈے کے ذریعے ان کی کردار کشی کی گئی ہے ظلفکار علی بھٹو جنہوں نے پولیسی دی اہداف مقرر کیے اور تمام سہولتیں فرام کی انہیں عدالتی قتل کے ذریعے ختم کر دیا گیا مزیراعظم کو جس قرب سے گزرنا پڑا اس کا اظہار انہوں نے اپنی زندگی کی آخری رات تین ایپرل انیس سو اناسی کو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان الفاظ میں کیا ہے جب میری حکومت ختم کی گئی اور مجھے کال کوٹری میں ڈالا گیا اس وقت ہم ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے ہمیں معلوم تھا کہ اسرائیل اور جنوبی افریقہ مکمل طور پر ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں کمیونسٹ طاقتِ عیسائی یہودی اور ہندو تیزیبے بھی یہ صلاحیت حاصل کر چکے تھے صرف اسلامی تیزیب اس صلاحیت سے محروم تھی مگر اب انقریب یہ صورتحال تبدیل ہونے کو ہے اور میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ یہ کامیابی میری شخصیت کو یادکار بنا دے گی جس پر میں دنیا بھر کی مخالف کے باوجود کہیں سالوں سے پختہ اور محکم ارادے سے کام کرتا رہا ہوں جرنل زیاہولک جنہوں نے انیس سو ستہتر اور انیس سو اٹھاسی تک ایٹمی پروگرام کو غیر متزلزل امداد فرہم کی تھی ایک سازش کے تحت قتل کر دئیے گئے محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے ہماری ایٹمی قوت میں منطق اور ٹھہراؤ کا انصر شامل کیا انیس سو نوے میں امریکہ بھارت اور اسرائیل کی مشترکہ سازش کا جواب مضبوط اقدامات کر کے دیا کہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے اور اسے استعمال کرنے کا حوصلہ بھی ہے انہیں دہشتگردی کا شکار ہونا پڑا ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے عظیم سیاستدان جن کی لازوال محنت اور شبانہ روز کی کاوشوں سے صرف کلی لرسے میں یہ منظر حاصل ہوئی ان کی شخصی ازادی تک چھین لی گئی اور بدترین تضحیق کا نشانہ بنایا گیا میاں نواز شریف سابق وزیراعظم پاکستان جنہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے محارت کو مؤثر جواب دیا انہیں آٹھ سال تک جلاوطنی کی سزا کاٹنا پڑی اور اس عذیت کے بعد قوم نے انہیں وزیراعظم منتخب کیا لیکن پھر سازش کے تحت انہیں کرسی اقتدار سے الگ کر دیا گیا ہے عظیم سیاسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی رفقہ کی شبانہ روز کی انتھک محنت کے سبب انیس سو چھاسی تک ہم نے ایٹمی اتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور اس کے اگلے سالی ایٹمی اتھیاروں کو ایپ سولہ اتھیاروں کے ذریعے استعمال کرنے کی نظام کے تجربات کیے ہم نے انیس سو چھاسی چھانوے تک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے مزائل استعمال کرنے کا نظام بھی وزا کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود ایٹمی دھماکے نہ کرنے کی وجہ سے ہماری ایٹمی صلاحیت کے بارے میں ابہام موجود تھا ہماری خوش قسمتی تھی کہ انیس سو اٹھانوے میں بھارت نے پانچ ایٹمی دھماکے کیے جس کا جواب پاکستان نے چھ زوردار ایٹمی دھماکوں کی صورت میں دیا جس سے ہماری ایٹمی صلاحیت دنیا پر واضح ہو گئی اس کے بعد پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت کے نظام کو یقینی بنانے کے لئے متحد اہم اقدامات اٹھائے جن کی تفصیل درج سیل ہے ایٹمی اتھیاروں کے استعمال کی نظام کو مضبوط اور قابل اعتماد بنانے کے لئے مسلح افواج کے تینوں شعبوں میں ترقی و تحقیق کا ایک جامعہ پروگرام شروع کیا گیا کم اور زیادہ طاقت کے حامل ایٹمی اتھیار تیار کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا گیا ہتھیاروں کی یقینی صلاحیت اور استعمال کی نظام کو بہتر اور مؤثر بنایا گیا اور وقفے وقفے سے تجربات کیے گیا تاکہ اس بات کا یقین کیا جا سکے کہ تمام شعبے کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہیں دو ہزار چھے تک کمانڈ اور کنٹرول کا ایک جامعہ نظام تشکیل پا چکا تھا جس سے ایٹمی مواد میں اضافہ اتھیاروں کے نظام میں بہتری اور حاصل شدہ صلاحیت کے مطابق مسلح افواج کے شعبوں میں قواعد و زوابط کو ذابطہ تحریر میں لاکر نظام کو مربوط بنایا گیا تاکہ تمام متعلقہ اداروں کے نظام اور مقصود ایٹمی ذمہ داریوں میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے انتہائی حساس نوہیت کی حامل ایٹمی بٹن دبانے کی پولیسی مرتب کی گئے تاکہ اس بات کا تہین کیا جا سکے کہ حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا اور یہ بٹن کس کے ہاتھوں میں ہوگا دو ہزار ساتھ میں پورے ایٹمی کمانڈ اور کنٹرول سسٹم کے تحفظ اور سلامتی کا نظام بزا کیا گیا جو ایک بہتری نظام ہے جسے تمام ایٹمی صلاحیت کے حامل ممالک نے سراحہ ہے ایٹمی اتھیاروں اور مواد کی سکتی سے حد بندی کر کے ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی کے لیے عالمی میار کے مطابق اصول و زوابط اختیار کیے گئے ہیں تاکہ سہولتوں کی باحفاظت منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے ایٹمی ٹکنالوجی کو پورا امن مقاسد کے لیے استعمال کرنے کے کہیں طریقے ہیں جن میں ایٹمی پاور پلانٹس کے لیے درکار اندن کی تیاری صحت زرات اور دیگر مختلف شعبوں کی تحقیق تحقیق کی ضرورتیں پوری کرنا شامل ہیں ان مقاسد کے لیے ایٹمی ٹکنالوجی دوسرے ممالک کو بھی دی جا سکتی اور لی بھی جا سکتی ہے اور جب پاکستان ایٹمی سپلائی گروپ کا ممبر بن جائے گا تو اس طرح کے تعاون میں مزید اضافہ ہوگا ایٹمی پولیسی کی عوامل انتہائی احتیاط کے ساتھ مرتب کیے گئے ہیں اور خصوصاً اس بات کی احتیاط اور وضاحت کی گئی ہے کہ ایٹمی صلاحیت کو زمانہ امن میں کیسے استعمال کرنا ہوگا اور خصوصاً جب دشمن ایٹمی بلیک میل کر رہا ہوں ایٹمی پولیسی کے فیصلوں کے معاملے میں اختیار کیے جانے والے چند اہم نقاط مندرجہ زیل ہیں ایٹمی مضاحمت کی صلاحیت میں اضافہ کے لیے موضوع وقت پر مضبوط سیاسی عظم پولیٹیکل ویل کا ہونا لازم ہے ہماری سیاسی قیادت اور ماہر سیاسدانوں نے بہمیشتراک سے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جہاں صحیح اور بروقت اہم فیصلے کیے گئے ان قائدین کو وطن کی خاطر عظیم خدمات سرانجام دینے کے جرم میں کڑی سزائیں تو دی گئی لیکن انہوں نے وطن سے محبت کا حق ادا کر دیا بقول شاہر سیپی کی طرح سینج کی رکھا تیرا وجود خود ڈھل گئے مگر تجھے گوھر بنا دیا مندرجہ بالا تفصیل ہماری مربوط اور قابل احتمال ایٹمی صلاحیت کے اہم امامل کی تشریح ہے لہٰذا یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ ایٹمی قوت ہونے کی حصیت سے ہمیں کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری روایتی فوجی ہمارے مستقبل سلامتی کی جنگ لڑے گی اور انشاءاللہ ہر جنگ جیتے گی ایٹمی اتھیار طاقت کا توازن قائم کرنے کے لئے ہوتے ہیں جو 28 مئی 1908 میں کو قائم ہوا سوویٹ یونین اور امریکہ ہزاروں ایٹمی اتھیار رکھنے کے باوجود افغانستان اور عراق میں شکل سے نہ بچ سکے اسرائیل کے پاس دو سو ایٹمی اتھیار تھے لیکن دو ہزار چھے کے جنگ میں اس کے ایٹمی اتھیار اسے حضب اللہ کے ہاتھوں زلت امیز شکل سے نہ بچا سکے اور اب دائش کے خلاف دنیا کی چار ایٹمی طاقتیں امریکہ روس فرانس اور بلستانیہ ہزاروں ایٹمی اتھیار رکھنے کے باوجود ایک ایٹم بم بھی استعمال نہیں کر سکتی اسی طرح اگر انیس سو پنتالٹ میں امریکہ کو جبان کی طرف سے امریکی سرزمین پر ایک بھی ایٹم بم گرانے کا خطرہ ہوتا تو وہ کبھی بھی جبان پر ایٹم بم گرانے کی ہمت نہ کرتا ایٹمی طاقت ہونے کی یہی مجبوری ہے اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے یہ اتھیار دوست اور دشمن کا امتیاز کے بغیر تباہی کا موجب بنتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر قوم لاشعوری طور پر ایٹمی اتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ان کی لاشوں پر بہن کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا ہمارے نظریات پر حملہ ایک خطرناک سازش ہے جو دو ہزار آٹھ میں شروع گئی گئی جب جانگیری نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ایک اشارہ چار بلین ڈالر کی رقم پاکستانی قوم کے ذہن و نظریات کو بدلنے کے لئے مقتص کی ہے اس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں کچھ ایسی ہی صورتحال 1965 میں انڈونیشیا میں سوشلزم میکیونیزم اور اسلامی نظریات کے درمیان ٹکراؤ کی صورت میں پیدا ہوئی تھی جس کے سبب خانہ جنگی ہوئی اور لاکھوں لوگ مارے گئے ایسے ہرات پاکستان میں بھی پیدا کرنے کی سازش ہو رہی ہے صدربش کی پاکستان آم دو ہزار آٹھ میں صدربش پاکستان آئے جبکہ الیکشن کی تیاریاں جاری تھی انہوں نے مشرف کو شاباش دی کہ مشرف کی حکمت عملی کے تحت پاکستان میں پہلی دفعہ جمہوری طریقے سے انتقال اقتدار کا مرحلہ پورا ہوگا مشرف نے دو ہزار دو کے انتخابات جیسی تیاریاں کر رکھی تھی اور پورا اعتماد تھے کہ وہیں کامیاب ہوں گے لیکن جرنل کیاننی نے صاف لفظوں میں کہا دیا کہ فوج الیکشن کے معاملات سے لا تعلق رہے گی جس کے نتیجے میں عوام نے کسی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے ووٹ دئیے جب الیکشن کے نتائج سامنے آئے تو کھلبلی مچ گئے امریکہ سے ٹیلی فون آنے شروع ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے میں نے کہا کہ ازاد آنا اور غیر جانب دار آنا الیکشن ہوئے ہیں اس میں تاجب کی کیا بات ہے اسی دن واشنگٹن پوسٹ کا ایڈیٹر لکھتا ہے the american policy makers about پاکستان must ruin the day they decided for regime change in pakistan through the democratic process democracy is what has now emerged an unholy alliance of long term american haters Aslam Beg and Hamid Gould the behind the scenes godfathers of this broad based anti-US coalition is Nawaz Sharif امریکہ کی policy ساز لوگوں کو اس دن پر ماتم کرنا چاہیے جب انہوں نے جمہوری عمل کے ذریعے پاکستان میں عہد حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا جمہوریت کے ذریعے جو لوگ ابر کر سامنے آئے ہیں وہ امریکہ سے تہویل عرصے سے نفرت کرنے والوں کا غیر مقدس اتحاد ہے جس کے سربراہ نواز شریف ہیں لیکن پسے منظر میں امریکہ کے مخالفت کرنے والے اسلم بیک ہائی بریڈ سٹریٹیجی کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی بھارتی سرجیکل سٹرائک سوال 27 فروری کی بھارتی سرجیکل سٹرائک کے بارے میں آپ کا کیا تفسرہ ہے جواب بھارت نے 27 فروری 2019 کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کے خلاف والا کوٹ کے مقام پر فرضی جہادی کیمپ پر حملہ کیا جسے سرجیکل سٹرائک کا نام دیا جو فوجے اسطلاع میں انتقامی کاروائی تھی پاکستان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر اس نے دوبارہ اسی حرکت کی تو اسے اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا اس سرجیکل سٹرائک کی تفسیر کچھ اس طرح ہے بھارتی سیکٹری دفعہ نے پریس بریفنگ میں وضاحت کی کہ غیر فوجی سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ کسی فوجی ٹھکانے کو ہدف نہیں بنایا گیا کیونکہ فوجی ٹھکانوں کو ہدف بنانا جنگی کاروائی تصبر کی جاتی ہے اس طرح ہمارے اسکری ترجمان نے وضاحت کی کہ ہمارے فضائی دفعہ کی نظام نے بھارتی تیاروں کو لائن آف کنٹرول کی اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیکن انہیں اس لئے نشانہ نہیں بنایا گیا کیونکہ انہوں نے کسی فوجی ٹھکانے کو ہدف نہیں بنایا دونوں اطراف کی بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک تصادم کی ابھرتی ویقیفیت کو محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں حالات ایک بھرپور جنگ کی صورت نہ اختیار کر جائیں اس کے باوجود سیالکورٹ کے محاذ پر جو کچھ ہوا وہ حیران کن ہے بھارت کی ہاریت کے جواب میں بری فوج نے نصف درجن بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا جس میں دشمن کے متد فوجی مارے گئے دوسری صبح تو بھارتی تیاروں نے بھارتی زمینی دستوں کی مدد کی خاطر پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزے کی ہمارے لڑاکہ تیاروں نے انہیں برک رفتارے سے مار گرایا اور ان میں سے ایک پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا ہمارے تیاروں نے نور خان ائر بیس سے پرواز کر کے دس نائکل میل کا فاصلہ چند منٹوں میں تہہ کر کے بالا کوٹ کے مقام پر بھارتی تیاروں کو جالیا بھارتی تیاروں کو سرحد پار سے ایس یو تھرٹی تیاروں کے ذریعے دفعی حصار مہیا کیا جا رہا تھا جو کہ اسرائیلی میزائلوں سے لیز تھے اس اسی کلومیٹر کے فاصلے تک مار سکے بمب اور اندن کے ٹینک اتر شیشہ کے پہاڑوں میں گرا کر فرار ہو گیا میں ان پہاڑوں میں انیس سو پچاس کی دہائی میں ایس ایس جی کی مشکو کے دوران پھرتا رہا میرا ڈرائیور غلام محمد چببہ سے تعلق رکھتا ہے اس نام نے ہاتھ بھارتی سرجیکل سٹرائک کے لمحے کی خبریں مجھے فرام کی لائق تحسین ہے پاکستان کی دفعی افواج جنہوں نے بھارت کے جنگی جنہوں کو ناکو چنے چبوا دیئے ہیں ہماری سرجیکل سٹرائک کی ایک مثال جو ان دنوں میں پیش آئے جس میں چیف آف فارمی سٹاف تھا انیس سو نوے میں سویٹ یونین کی افغانستان سے پسپائی کے بعد جہادی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اسی طرح کشمیر کے جہادی بھی واپس گئے اور ان میں سے کچھ کشمیریوں کی تحریک ازادی میں شامل ہوئے جس کے سبب تحریک میں شدت آئی اور خصوصاً ل او سی پر دونوں طرف سے چھوٹے بڑے اتحاروں کا استعمال روزانہ کا معمول تھا اسی دران بھارتی پوت سویڈن سے خریدی ہوئی بفور ل او سی تک لے آئی اور گہرائی میں واقعہ اداف کو نشانہ بنانا شروع کیا ہماری ایک بٹالین ہیڈ کو نشانہ بنائے جس سے ہمارے تین افیسر شہید ہوئے اس جہاریت کا جواب دینا ضروری تھا اس باقیے کوئی افتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن صبح دس سکور کمانڈر میرے دفتر آئے اور فوراً ملنا چاہا میں نے بلا لیا پوچھا خیریت ہے آپ کیسے آئے سر میرا ڈرویڈ کمانڈر کابو سے باہر چھے جگہوں سے دشمن پر حملہ آوال ہوا ہے رکھتا نہیں یہ تو جنگ ہو جائے گی میں نے کہا نہیں جنگ نہیں ہوگی یہ تو وہ اکمت اعملی ہے جو آپ نے ہم بنائی تھی ڈروی کمانڈر نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دو نہیں بلکہ چھے منصوبوں کو ایک ساتھ لانچ کیا ہے اور یقینا اس کے گہرے نتائج برام دھوں گے لیکن سر ایسا ایکشن لینے سے پہلے ہمیں بتانا تو چاہیے تھا آپ کا کہنا درست ہے آئیے ان سے بات تو کرتے ہیں میں نے کال ملائی میجر جنرل محمد سفتر ستارہ جررت نے پون اٹھایا سفتر کیا ہو رہا ہے سر دشمن کو کھڑکا کے رکھ دیا متعد پوسٹ تباہ کر دیا دشمن اپنی لاش چھوڑ کر بھاگ اس کی دگنے بھی دو گنے بھی ہم نے تباہ کی ہیں دبایا ہوا ہے ماشاءاللہ کیپ اٹ کیلئے پوری تیاری کرنی ہوتی ہے انتہائی موضوع اتماعات اٹھانے ہوتے ہیں کہ حالات قابو سے باہر نہ ہو اور مقصد بھی حاصل ہو یعنی دشمن کو واضح پیغام مل جائے کہ وہ اپنی حرکات سے بائز رہے بھارت اور اسرائیل کی پاکستان ایٹمی پلانٹ پر کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا ناپاک گٹھ جوڑ کوئی نئی بات نہیں ہے انیس سو اسی میں بھی وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکے جس وقت ہمارا ایٹمی پروگرام ابھی ابتدائی مراحی لی میں تھا اس وقت دشمن کو مؤثر تفصیل کے ساتھ مجود ہے تفصیل یوں ہے کہ بھارتی گجرات کے جہان گڑ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکواڈرن پاکستان کے کیہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا ان کا منصوبہ تھا کہ وہ ایک کم بیٹ یا فائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستان کے ریڈار کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار اپریٹر یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر برادر جہاز ہے پھر وہ کہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جمعوی کشمیر کی راستے نکل جائیں گے اس حملے کی اطلاع جنرل زیاہ لگ کو ملی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا جنرل زیاہ لگ نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائز لیا اور فور ہی فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنائے جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے اس حکمت عملی کے تحت ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا پاکستان ائر پورز کے تین ملا جبکہ تیسرے دستے کو نجیو ڈیزرٹ میں مجود اسرائیل کے ڈیمیونا نیوکلئر پلان کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا لیکن دور دراز اعداب پر حملے کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کے واپسی نام ممکن تھی لیکن پھر بھی متعید پائلٹ اس مشن پر جانے کو تیار تھے امریکی سیٹلائن نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل حرکت کو نوٹ کیا اور فوراں اسرائیل اور بھارت کو اگہہ کیا اور انہوں نے خوف زدہ کر اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی بھارت تاریخی اہمیت کا حامل ہونے کے ساتھ 1992 میں دونوں ملکوں کے مہبین سفارتی تعلقات کے فروغ کے بعد کسی بھارتی وزیراعظم کا یہودیوں کی سرزمین کا پہلا دورہ تھا جس کا اقتطام 2.6 ملین امریکی ڈالر مالیت کے اصلے کے معایدے پر دستخطوں کی صورت میں ہوا جس سے بھارت کو اسلح سپرائی کرنے والے ممالک میں اسرائیل دوسرا بڑا ملک ہے یہ تذویراتی شراکت کی ایک بہانک صورت ہے جو دفاعی تجربہ کاروں کی نظروں میں خطے میں طاقت کے توازن کو بیگار دے گی اور اسلح کی دور میں تیز ہی آجائے گی بھارت نے اپنی اقتصادی تذویراتی سمت تبدیل کر لیا اور امریکہ سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ اس کی اقتصادی اور اسکری پشت پناہی کرتا رہے یہی وہ تاریخی موڑ ہے جب امریکیوں نے بھارت پر واضح کر دیا کہ اگر وہ واشنگٹن کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہ ہے تو اسے پہلے اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا ہوں دوسرے حفاظ میں واشنگٹن جانے کے لیے تل حبیب کا راستہ اختیار کرنا ہوگا ان تعلقات کی عملی صورت کشمیر اور فلسطین میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں بھارت اور اسرائیل نہتے مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سو سلوک روان رکھے ہوئے ہیں متعید ایسے واقعات ہیں جو اس عمر کے شاہد ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے وہاں میں گھڑ جوڑ کا مقصد خطے میں سازشی چالوں کے ذریعے اپنے مفادات کے حصول کو یقینی بنانا ہے دونوں ممالک مہبین دفاعی تذبیراتی تعلق تعامل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پختگی آتی جا رہی ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے مزید برہاں بھارت اور اسرائیل کا براک ایٹ میزائل جسے اسرائیل اپ پروسس انڈسٹریز اور بھارت کے ادارے انڈیا ریفل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم اینڈ بھارت ڈائنمک نے کی اس میزائل کو دنیا کے نظام فضائی نظام میں طاقت پر قرار دیا جاتا ہے اس کے ساخت ایسی ہے کہ یہ ہر طرح کے فضائی خطرے تیار ہیلیک آپٹر اور ڈیزرن حملے کے خلاف کامیابی حاصل کامیاب دفعہ کر سکتا ہے حملہ کرنے والے میزائل کو 0.5 کلومیٹر سے لے 90 کلومیٹر کے رینج تک کامیابی سے روکنے کی صلاحیت ہے اس کے علاوہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان اسلح کے معایدے میں سپائیس دو ہزار بومز اینڈ لیزر دیزگنیشن پورڈز بھی شامل ہیں اس نظام میں جی پی ایس گائیڈ اور سپائیک انٹی ٹینک گائیڈ میزائل سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنائی کی صلاحیت بھی مجود ہے اس میزائل کو آدمی اٹھا کر فائر کر سکتا ہے اور یہ تندیم چارج ہیٹ وارڈ کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا رینج چال کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ فیلکون اواکس جو بنیادی طور پر اسرائیل کے پیش کی اطلاع دینے کی صلاحیت کے حامل رڈار سلیے سے جنہیں روسی آئی ایل چھہتر ٹرانسپورٹ تیاروں پر نزد کیا گیا ہے امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی عسکری بالا دستی قائم کرنے کے لئے سات سو سے زیادہ مختلف ملکوں میں فوجی اڈے قائم کی اور ان سینکرو مراکز کا رابطہ مرکزی کنٹرول روم اے آئی سینٹر پینٹا گون سے ہے اس صلاحیت کو افغانستان میں بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا اور اسی کنٹرول روم میں بیٹھ کر ہزاروں مل دور سے صدر اوباما اور ان کی کیبنٹ نے اسامہ بن لادن کے قتل کا منظر دیکھا امریکہ کے بھارت کی بالا دستی کی کوشش ہیں سوال امریکہ ہمارے خطے میں بھارت کو بالا دستی دلوانا چاہتا ہے بلکل اسی طرح جیسا کہ اس نے مشرق کے وسط میں اسرائیل کو بالا دستی دلوانا رکھی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں جواب بھارتی بالا دستی کا امریکی منصوبہ امریکہ اور بھارت کے اصحاب پر سوویٹ یونین کی ٹوٹ جانے کے بعد امریکہ نے پورے علاقے میں اپنی بالا دستی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جس طرح مشرق وسط میں اسرائیل کے ذریعے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے بھارت کی بعد دستی کا مجوزہ علاقہ افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش اور اس سے آگے ایشیای بحر القاہل تک ہے اس مقصد کے لئے امریکہ نے اسرائیل کو دیتا رہا ہے اب بھارت کو بھی دے رہا ہے اور اس مقصد کے لئے امریکہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان مفامت موجود ہے اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ کی ٹکنولوجی کا مقابلہ مشکل ہے اور مستقبل کرے میں بھارت کو ہم پر برطری حاصل ہو جائے گی خصوصا سائبر وار پیر اور آوٹر سپیس ٹکنولوجی کے حصول میں اور یہی وہ صلاحیت ہے جس کے بدولت بھارت دہاندلی ظلم و بربریت کے تمام طریقے استعمال کرنے سے گریز سلسلہ قائم کر رکھ ہے وہ قابل مضہمت ہے سائبر ٹکنولوجی کے میدان میں برابری کے حصول کی خاطر ہمیں پاکستان کے اندر سائبر خلا کے آلہ ماہرین پر مشتمل ایک سیل تشکیل دینا لازم ہے تاکہ ضروری اجازات کر کے ہم بروقت اپنا ذاتی سائبر نظام بزا کر سکے جو ہمیں اس قابل بنا دے گا کہ ہم سائبر خلا میں ہونے والی نیت نئی تبدیلوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے امت مطلمہ کے خلاف سازش سوال سوویٹ یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دنیا اسلام کو اپنا دشمن سمجھائے اور پشلی تین دہائیوں سے کہیں مسلمان ملکوں کو تباہ کر کر رکھ دیا ہے پاکستان کو بھی مختلف زمتوں سے خطرات کا سامنا یہ خطرات کیا ہیں اور ان سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے جواب مسلم دشمنی میں امریکہ کے ساتھ اسرائیل اور بھارت بھی پیش پیش ہیں مشرق کے وسط کے علاقے میں اسرائیل کی بالا دستی قائم کی گئی تا کہ وہاں امریکہ کے مفادات کا تحفظ ہو سکے بستی ایشیا جنوبی ایشیا اور ایشیا پیسیفک کے علاقوں میں بھارت کی بالا دستی کو مضبوط کیا جا رہے ہیں مسلمان ملکوں کی کمزوریوں کو ابھار کر انہیں کے خلاف استعمال کرنے کا عمل جاری ہے مثلا پاکستان میں دہشت گردی اور بغاوت کو ابھار آگیا ہے اسی گٹ جوڑنے قوم کو فرقہ واریت اور نظریاتی اور سیاسی انتشار کے عذاب میں مبتلا کر رکھ ہے دنیا اسلام کے خلاف مجودہ دور کی پہلی سلیوی جنگ دو ازار ایک میں شروع ہوئی اور ابھی تک نہ صرف جاری ہے بلکہ ایک نیا روخ اختیار کر چکی ہے جرنل پرویز مشرف کے بدترین فیصلے کے سبب آج ایک قذاب ہم پر مسلط ہے امریکہ اور بھارت کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں بھارت نے افغانستان میں اپنا جاسوسی نیٹورک بنایا جسے پاکستان کے خلاف سی آئی ای ایم آئی سکھ مساد اور نیٹو ممالک ایجنس ایجنسیوں کی مدد حاصل رہی ہے اس سازش کے خلاف ہماری کسی حکومت نے احتجاج تک بھی نہیں کیا دو ہزار پانچ میں امریکہ نے کرے اس مقصد کے لیے افغانستان میں بھارت کی مداخلت کو جواز دینے کے لیے افغانستان کو جنوبی ایشیا کا حصہ قرار دیا ہے جبکہ جغریفائی اعتبار سے افغانستان وستی ایشیا کا حصہ ہے اور آج سے چند سال قبل بھارت نے سٹریٹیجی گی پارٹنر شپ کا معایدہ کر کے امریکہ بھارت کی وسط ایشیا سے لے جنوبی ایشیا روس سے آگے جنوب مشرقی ایشیا تک بالا دستی قائم کرنا چاہتا ہے جس طرح اسرائیل کو پورے جنوب مغربی ایشیا میں بالا دستی حاصل ہے دو ہزار سورہ میں ترقی کے صدر جناب تیب اردگان جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو انہوں نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کی سلامتی کو فتح اللہ گولن طرز کے خطرے کا سامنا ہے جو ہماری قومی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور ہمیں اسے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات کرنے ہوں گے ترق صدر کے اس وارننگ کا فریق بینی سے تجزیہ کرنے کے بعد اس کے مظامرات سامنے آئے ہیں ہماری اندرونی سیاسی و نظریات تفریق دن بدن غمگی روتے جا رہی ہے اور اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنے تمام تر وسائل کو بروہکار لاکر اس خطرے کا صدباب کرنے کی صحیح کریں کیونکہ نظریات سے آری نظام حکمرانی دعاؤ برداش نہیں کر سکتا اللہ نے ہمیں اپنے لئے نظام حکمرانی کے انتخاب کا اختیار دیا ہے جس کی بنیان قرآن و سنہ کے زیرے حصول پر قائم ہونا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے قرآن و سنہ کو پسے پش ڈالتے وہ چانے مبزول کراتی ہم اپنے بچوں کو مسلم شناک دینے میں ناقام رہے ہیں کیونکہ ہمارا نظام تعلیم قرآن و سنہ کی تعلیمات سے آ رہی ہے قومی ایکشن پلان سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی بنیادی وجہ مذہب ہے جو ایک بیمار ذہنیت کی ایک طرح ہے جس نے ہمارے معاشرے کو سیاسی و معاشرتی لبرل روشن خیال اور قوم پرست مذہبی گروپوں میں تقسیم کر رکھ ہے لبرل اور سیکولر طبقہ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے سیاسی طور پر اہمیت کا حامل ہے مذہبی تقبہ بیبسی کی علامت بن جس کی سیاست میں کوئی جگہ بنتی نظر نہیں آرہی اور نہ ہی پولیسی فیصل میں اس کی کوئی اہمیت ہے کیونکہ ہمارے لوگ انہیں ووٹ دینا پسند نہیں کرتے لیکن حیرت ہے کہ اس کے باوجود اسی طبقے کو ملک میں دہشت گردی کی علامت سمجھا جاتا ہے نظریاتی تفریق کو ہوا دینے کے لئے ہماری نظریاتی احساس پر کھلا حملہ کیا گیا ہے دوہزار آٹھ میں اوبامہ کے دور میں جان گیری نے اعلان کیا کہ امریکہ نے پاکستانی قوم کی نظریاتی درستگی کے لئے ڈیڑھ ارب ڈالر کی رقم مختص کی ہے جو برائے راست ادارو انجیوز اور شخصیات کو دی جائے گی اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے اس سنگین مسئلے کا ایک سادہ سا حل بجود ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دینی جماعتیں جو پچھلے ستر سالوں سے قومی سیاست اور معاملات سے تعلق رہی ہے ان کے لئے لازم ہے کہ قومی سیاسی دھارے میں شامل ہو کر جمہوری طریقے سے اس خرابی کو دور کرے الحمدللہ اب مولانا فضل الرحمان یہ مقدس مشن لے کر میدان میں آ چکے اور کامیابی کی طرف گامزن ہے مجھے پوری امید ہے کہ اگلے انتخابات میں مولانا اور ان کی انتحاد دی قومی اسمبلی کی اسلامی معاشرے کی اہلہ ترین مثال ہے جہاں ہر مذہبی نکتہ مکتبہ فکر کے لوگ بستے ہیں جن میں خارجی تکفیری سلفی وہابی قادری تکش بندی دیوبندی بریبلی شیعہ اور سنی شامل ہیں لیکن بدقسمتی سے سیاسی اور نظریاتی سلیبی جنگ نے ماتدل مسلم معاشرے کے روشن چہرے کو داخدار کر دیا ہمیں صورتحال کا مدعوہ کرنے کے لئے صرف ایک سادہ سا فیصلہ کرنا ہوگا جو ہمارے قومی نظریہ حیات کے مطابق ہماری پارلیمنٹ کو ایک قانون کی منظوری دینا ہوگی کہ تمام اردو اور انگلیش میڈیم سکولوں میں تیسری جماعت سے لے آٹھمی جماعت تک دینی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے صرف یہی ایک راستہ ہے جس سے ہمارے قومی نظریہ حیات کی دونوں شرائق پوری ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد قرآن و سنہ کے اصول پر قائم ہوں گی ہمارے پڑوس میں ایران میں ایسا نظام حکومت قائم ہے جس بلائد فقیہ کا نام دیا گیا ہے جس کی بنیاد قرآن و سنہ کی حصول پر قائم ہے یہ نظام ایرانی قوم کو اسلام دشمن قوت اور سیاسی و اقتصادی پبندیوں کے خلاف لڑنے کا عظم اور حوصلہ دیتا ہے اسی طرح افغانوں نے اسلامی جمہوری ریاستی نظام کا عظم اٹھاتے ہوئے گزشتہ تین دہائیوں میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو عبرت ناک شکست سے دو چار کی ہے اور اپنے اس عظم پر سکتی سے قائم ہے کہ قابض فوجوں کا ایجنڈا ان کے لئے ناقابل قبول کی افاظت سوال آپ نے کہا ہے کہ ایران پاکستان اور افغانستان ایک مؤثر اسلامی اتحاد تشکیل دے سکتے ہیں ظاہر ہے کہ مغربی دنیا سے برداشت نہیں کرے گی اور وہ مسلم ممالک کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں جیسا کہ وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں مسلم ممالک اپنے اسلامی نظام کی بنیاد کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں جواب دنیا اسلام کے رہنمائن سازشوں سے بہخوبی اگاہ ہیں ایرانی رہنمائن روح اللہ خمینی نے اپنے آلہ پائی کے ایٹمی سیاست دان محسن فخری زادہ کے قتل پر تفسرہ کرتے کہا کہ انہیں ایرانی ایٹمی پروگرام کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے اسلامی نظام کی بنیادوں کے مخالف ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی اس دشمنی سے باز نہیں آئیں گے یہ بنیادی سچائی ہے اسی سازش کے نتیجے میں ایران افغانستان اور پاکستان سنگین اثرات بھگت رہے اور اپنی قومی اقتار اور ایمان یقین کے تحفظ کی بڑی قربانیاں دی ہیں مثلا پشلی چار دہائیوں سے ایرانی سازش کا بڑی حمد اور حوصلے سے مقابلہ کر رہا ہے پہلے عربے میں امریکہ کو ایرانی ہمت بندھائی کہ وہ ایران پر حملہ کرے جس کے نتیجے میں آٹھ سالہ طویل جنگ ہوئی اور دونوں جانب بے گناہ مسلمانوں کا خون بیٹا رہا اور جب ایران نے شت العرب عبور کیا تو صدام حسین نے محضب دنیا کی طرف سے فرام کیے جانے والے کیمیائی اتھیار حملہ کر دیا اس کے بعد ایران کو اقتصادی طور پر اپاہج بنانے کے لئے ایران کو ترہ ترہ کی پابندیوں میں جکر دیا گیا جس کا گزشتہ تیس برسل سے ایرانی قوم جوہ مردی سے سامنا کر رہی ہے لیکن ان کی عزم و استقلال کو نہیں توڑ سکی ایران کو سزا دینے کی خاطر اس سال کے شروع میں وارثہ پلان کے تحت ایک اتحاد بنایا گیا جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایرانی جرنل قاسم سلمانی کو ٹارگٹ کر کے قتل کر آیا ایران نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی بجائے سعودی عرب پر حملہ تیل کی اہم تنصیبات پر بیس ڈرانز اور درست نشانے پر لگنے والے کروس میزائل سے حملہ کیا جس میں سعودی عرب کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا یہ تاجب خیز نویت کی کاروائی تھی ایرانی ڈرانز اور میزائل نے اس خموشی سے نچلی پرواز کرتے ہوئے حملہ کیا کہ امریکی اور سعودی ریڈار بھی ان کا سراغ نہ لگا سکے ایک اسرائیلی اسکری تجزیہ نگار کہتا ہے کہ وہ ایران کی ان صلاحیتوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے جو مشہر کے وسطہ میں پرل ہاربر کی طرز کا ایران کن حملہ تھا سات دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر حملے کے بعد امریکہ دوسری عالمی جنگ میں شامل ہوا تھا لیکن اب کیک پر حملے کے بعد ٹرمپ سعودی عرب کی مدد کو نہ آئے بلکہ محض 3000 کا علامتی فوج جی دستہ بھیج کر اس عمر کو یقینی بنایا ہے کہ ہم جو کچھ ان کے لئے کر رہے ہیں وہ اس کی قیمت ادا کرتے رہیں یہی ہماری اولین ترجی ہے 2006 میں حضب اللہ اسرائیل جنگ میں حضب اللہ نے چند ہزار پری فلائٹ راکٹوں کے حملے کر کے اسرائیل کو شکست دی تھی اب ایران اس کے اتحادی بھی چند ملین پری فلائٹ راکٹ اور درست نشانے پر لگنے والے ایرانی مزائلوں کے صلاحیت حاصل کر چکے اس کے علاوہ ہزاروں کے تداد میں خود کش بمبار بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے حکم کے بے تابع سے منتظر ہے جہاں تک ایران کے ایران پروگرام کی تیاری کی بات ہے تو اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کیا جانے والے ایٹم مہایدے سے دست بردار ہو کر ایران کی مدد کی ہے جسے حاصلہ پا کر ایران نے ایٹم بم کے یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھا ہے اسی طرح امریکہ نے افغانستان میں روسی جہاریت کے خلاف پاکستان کو شامل کر کے پاکستان کی بھی مدد کی تھی اس دوران پاکستان نے یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھا اور ایٹم بم تیار کر لیا لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے حوالے سے امریکی نگران کی مصبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال با سال کانگرس کو یقین دلاتے رہے کہ پاکستان ابھی تک اس منزل تک نہیں پہنچ ایٹم بم بنا سکے گزرشتہ چار دہائیوں سے افغانی قوم نے دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت کے خلاف برسر پیکار رہتے وے انہیں شکست دی اور اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کا تحفظ کیا ہے انیس سو نانوے میں جب روس پسپا ہوا تو افغان مجاہدین کو اسلامی حکومت بنانے کے حق سے محروم کر دیا گیا اور وہاں خانہ جنگی کرائے گئے جس کی کوک سے دو ہزار ایک میں طالبان نے جنم لیا امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے خاطر جبر تشدد کی حکمت عملی جاری رکھی تاکہ طالبان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ افغانستان میں اسلامی امارات کو قیام کے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں لیکن طالبان ان کا حکم آنے کے لئے تیار نہ ہوئے کیونکہ ملا عمر کے بقول جس طرح انیس سو نوے میں امریکہ اور پاکستان دونوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا اب ہمیں دوبارہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا افغانیوں نے اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کی تحفظ کی بڑی بھاری قیمت چکائی ہے اور دنیا کی دو سوپر پاورز کے خلاف مضہمت کا نیا باب رقم کیا ہے جو منفرد نویت کا ہے اور اپنے ایمان و یقین قومی روایات و اقدار کے تحفظ کی خاطر انسانی جد و جہد کی تاریخ میں ایسی مضہمت کی کوئی مثال نہیں ملتی ما شاء اللہ طالبان کو کوئی جلدی نہیں کہ امریکی فوج کب افغانستان سے نکلتی ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے اب بھی ملک کے زیادہ تر تحی علاقے طالبان کے قبضے میں ہے جہاں ان کی اپنی خود ساختہ حکومت ہے ٹیکس وہ خود وصول کرتے راتوں کو ان کا راج ہوتا رہی اسلام ریاست آئی اس آئی اس کی خلاف دفاعی حسار ہیں جس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مارچ دو ہزار بیس میں کنٹر اور اس کے مضافات سے اسلام ریاست کو بے دخل کیا تھا اور اگر دو ہزار گیارہ میں دنیا کے تقریباً پچاس طاقتور ممالک کے ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد فوجی دست دو دہائیوں تک اخوانستان میں امن نہیں قائم کر سکے تو دو ہزار فوجیوں کی کیا اوقات ہے قابل کی حکومت مسنوعی اور عارضی سہارو پر قائم ہے اور امریکہ کے نو منتخب صدر مزید مدد تک خلی اجازت دینے کے لیے رضا من نظر نہیں آتے پاکستان اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہا ہے دنیا کیونکہ دنیا کے نقشے پر اُبھرتے ہی اس نے سر جنگ میں شمولیت اختیار کر کے امریکہ کی طرفداری کا فیصلہ کیا اس فیصلے سے امریکہ نے ہمارے سیاسی اور سلامتی کے نظام پر کنٹرول حاصل کر لیا جس کی وجہ سے پاکستان میں نہ تو جمہوریت پنپ سکی اور نہ ہی صحت مند معاشرتی نظام قائم ہو سکا ہے لیکن افسوس ناک بات یہ تھی کہ جب امریکہ نے پاکستانی قوم کی ذہنیت سازی کے لیے ایک اشاریہ چار بلین ڈالر کی خطیر رقم مقتص کی اور ریڈ انڈین سمجھتے ہوئے ہمیں نظم ضبط سکھانا چاہا تو ہمارے منتخب اکملان انہوں نے خوشدلی سے یہ رقم ادار غیر حکومتی ادار اور اہر ایسے شخص کو جو مقصد کے حصول کو یقینی بنانے کا اہل ہو ان میں تقسیم کرنے کی اجازت دیتی اسی کے نتیجے میں یہ ایک علمیہ ہے جسے پاکستان کے سماجی و موشرتی نظام پر انتہائی محلق اثرات مرتب ہوئے اور ہمارا سیاسی نظام بری طرح پرہ تفریق شکار ہے جبکہ ملکی مفادات کا تقاضی کہ ایک منصفانہ جہموری اور اسلامی نظام کے تحت تحفظ کی خاطر ایسی سماجی یک جہدی قائم ہو جو انقلابی ایران اور جہادی افغانستان کے ساتھ مل کر دنیا اسلام کے اس حصے جو آج دشمنوں کی ضد میں ہے کہ تحفظ کے لئے انتہائی ضروری سلامتی کی تذبیراتی گہرائی کی چھتری مہیا کر سکے پاکستان میں سیاسی ادم استحقام کے اسباب سوال اور مشکلات سے گزرتے ہوئے ہم نے آدھا ملک گنوا دیا اور اب وہ بنگلہ دیش کے نام سے الگ ملک ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے آخر ایسا کیوں ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں اور کس طرح ہم پاکستان کو صحیح سمت دے سکتے ہیں جواب دراصل اس کا بنیادی سبب ہماری اپنی اندرونی کمزوری ہیں جن کو ابھی تک ہم دور نہیں کر سکے اور نہ ہی ہم نے ماضی میں کی جانے والی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری جمہوری نظام میں اکثریت کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے اور اس پر عمل پہرہ نہ ہونا ہے یعنی اکثریت کے جبر کو تسلیم نہیں کرتے قائد اعظم محمد علی جنہ اور تحریک پاکستان کے قائدین نے ملک کے لیے ایسی جمہوری نظام کا وعدہ کیا جس کی بنیاد قرآن و سنہ کے سنیری اصولوں پر قائم ہو یہی وہ بنیادی فیصلہ تھا جس کی روشنی میں انیس سو ترہتر میں وزیر آزم ظلف کار علی بھٹو نے پاکستانی قوم کی نظریہ حیات کی ترجمانی کرتے ہوئے آئین میں اس کی تشریح کی یعنی جمہوری نظام کے قیام اور اس کی مضبوطی کا وعدہ کیا جو مرکزی تصور اور یہ تصور اکثریت کے بنیادی حصول پر قائم ہوتا اگر ایک جماعت کو صرف ایک نشست کی برطری حاصل ہوتی تو وہ حکومت بنا سکتی جیسا کہ ایک امیدوار کو صرف ایک ووڈ کی اکثریت پر فاتح قرار دیا جاتا ہے اس حقیقت کو اکثریت کا جبر کہا جاتا ہماری قیادت نے تسلیم نہیں کیا قائد عظم کے بعد اگر کسی کو حکومت بنانے اور وزیراعظم بننے کا حق تھا تو مشرقی پاکستان کے ایک فضل حق جیسے بالک نظر قائدین موجود تھے جو وزیراعظم بننے کے موضوع ترین شخصیت مگر مغربی پاکستان کے قائدین نے شیخ مجیب الرحمان جیسے قائدین نے بھرپور حصہ لیا اور پورے ملک کی بنیاد پر اکثریہ تحاصل کی لیکن اس کے باوجود انہیں حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی اسی طرح 1965 میں محترمہ فاطمہ جنہ نے مشرقی پاکستان سے اکثریہ تحاصل کی لیکن دھاندلی کے ذریعے میں قومی اسمبلی کا اجلاس تین مارچ کو ڈھاکہ میں بلائے جانے کا اعلان کیا لیکن مغربی پاکستان واپس آ کر وہ اس اعلان سے پھر گئے جس کے بعد مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے اور بغاوز شروع جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے الادہ ہو گیا سیاسی اور قومی معاملات پر بری طرح سرانداز ہے مثلا امریکہ نے فوج عدلیہ انتظامیہ اور چند سیاسی جماعتوں کو سات ملا کر چار مرتبہ ہمارے ملک میں فوجی حکومت قائم کی یہاں تک کہ دو آزار سات میں مشرف کی بنائی ہوئی حکمت عملی کے تحت جمہوری طریقے سے نظام کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا تو سازش ناکام ہوئی کیونکہ اس وقت کی فوجی قیادت نے اس مگرو کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اور جب انتخابات ہوئے تو مشرف کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اور پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی جبکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی جس سے امریکی ایوانوں میں ہلچل مچ گئے اسی روز معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ادارے میں امریکی پالیسی سازوں کی مظہمت کی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں پنجاب کی اکثریت ہمیشہ مقتدر قوتوں کی نگاہوں میں کھٹکتی رہی ہے اسی بات کے پیش نظر ہمارے ملکی سیاست میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے ہماری اس کمزوری کو بار بار ہمارے دوست نما دشمنوں نے بھار آئے اور اپنے مفادات حاصل کیے ہیں حالانکہ کام بہت آسان ہے کہ قومی اسمبلی فیصلہ کرے کہ ہمارے سیاسی نظام میں جو کمزوری اور خرابی ہیں انہیں درست کر لیا جائے یعنی بجائے چار صوبوں کے مزید صوبے بنا دیا جائے تاکہ پورے ملک میں سیاسی توازن قائم ہو اور ہمارے دشمنوں کو اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ پاکستان بننے سے آج تک ہمارے چھوٹے صوبوں میں معمولی اختلافات جو بہمی افہام تفہیم سے خوبی حل کیا جا سکتے تھے انہیں طاقت کے بلبوتے پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی بلوچستان دیر بجوڑ اور فارٹا جیسے علاقوں میں سیاسی معاملات کو عسکری قوت کے حل کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ مشرقی پاکستان کے سیاسی معاملات کو عسکری قوت کے حل کرنے کا خطرناک تجربہ کر چکے تھے جو ہمارے لئے مشلے راہ ہو سکتا تھا تحریک پاکستان خالصتا ایک سیاسی تحریک تھی جو قائد اعظم محمد علی جنہ اور ان کے ساتھیوں کی سیاسی بصیرت کا کمال تھا جنہوں نے خالص پر امن اور منظم سیاسی تحریک کے ذریعے ملک کو ازادی دلائی ہم مسلمانوں پر خواب و ہندوستان کے کسی بھی حصے میں ہو دین کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں تھی اور یہ وجہ کہ اس وقت کی تمام دینی جماعت تحریک پاکستان میں شامل نہیں ہوئی سوائے مولانا شبیر احمد عثمانی کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے جنہوں نے جماعت سے الگ ہو کر تحریک پاکستان میں قائد عظم کا ساتھ دیا پاکستان کا مطالبہ بنیادی طور پر مسلمان اکثریتی علاقوں کو تحفظ فرام کرنا تھا تاکہ انگریزوں کے جانے کے بعد جو خوف تھا کہ ہندو اکثریت مشرطی اور اقتصادی طور پر مسلمانوں پر جبر کرے گی وہ ختم کیا جا سکے جیسا کہ آج ہم نریندر موندی کے دور میں دیکھ رہے ہیں لیکن قائد آزم کی دور دور نگاہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا کہ جس طرح بھارتی حکومت نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھ خصوصاً کشمیری مسلمانوں کو کس قدر عذیتیں دی جارہی ہیں جو گزشتہ ستر سالوں سے اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہماری سیاسی جماعت دینی جماعت کو تمام خرابیوں کا سبب سمجھ تھی اس لیے کہ ملک میں موجود دو درجن سے ضائد دینی جماعت کا حکومت بنانے اور چلانے میں کوئی کردار نہیں ہے وہ ایک نظر انداز شدہ قوت ہے لیکن اس کے سوکا نہیں بلکہ ہماری بے را روی سیاست سوچ عمل کا ہے ہمارا اپنے قومی نظریہ حیات سے ان حراف خطرناک علامت ہے جبکہ ہمارے آئین میں اس عمر کی وضاحت کی گئی ہے کہ ملکہ نظام حکومت جمہوریت ہوگا جس کے بنیاد قرآن و سنہ کے زیر حصولوں پر قائم ہوگی لیکن اب تک جتنی بھی حکومت آئیں تمام کا زور صرف جمہوریت پر ہی رہا ہے اور قرآن و سنہ کو پسے پشت ڈالے رکھ دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قوم کو ملائیت کی جانب راغیب کیا جائے بلکہ صرف وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہر مسلمان کو دی جانی لازم ہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام سکولوں میں دینی نصاب تلیم راج کریں جو انیس سو ترہتر کے آئین میں لازم قرار دیا گیا ہے تاکہ ہر پاکستانی کو اپنی پہچان مل سکے برنہ آج ہمارے معاشرے میں جو نظریات اختلاف مجود ہے وہ قوم کو ابتری کے جانب لے جا رہا ہے ایسی ابتری جو انیس سو پین سٹھ میں انڈونیشیا میں خانہ جنگی کا باعث بنی تھی جس میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کمزوری لا علاج ہو جائے امریکہ کو ہماری کمزوری وں کا ادراک شروع دن سے ہی تھا اور انہی کمزوری کو بھار کر وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا رہا ہے جس سے ہمارے قومی مفادات کو سکت نسان پہنچ یہاں تک کہ ہم امریکی مفادات کی جنگ لڑتے رہے ہیں کبھی امریکہ کے ساتھ بھاروں کی کوشش میں ہم نے ہزاروں لوگوں کی جان قربان کی اور پھر بھی ہم سے تقاضی ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ غیور افغان قوم کو امریکہ اور اس کے مسلط کردہ اکمران اشرف گھنی کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لائیں یہ ایسے مطالبات ہے جنہیں پورا کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ ہم نے غیور کے ساتھ مل کر افغان قوم کے ساتھ جنگ کی ہے اور ہم نے ان سے ترک تعلق کر لیا یہاں تک کہ افغان جو دشمن کے خلاف جنگ کر رہے تھے ان کے اندان والوں کو دو ہزار دس کی دہائی میں پاکستان سے نکالا تو افغان کا ہم سے نراز ہونا ایک تطری بات تھی جو ہماری حکومتوں کی اس اہمکان پولیسی کا قدرتی ردعمل تھا ایران کی حکومت نے افغانیوں کا ساتھ دیا ان کے خاندانوں کو تحفظ دیا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی آج امریکہ افغانوں کے ساتھ معاملات تہہ کرنا چاہتا ہے مگر ہماری صلاحیت محدود ہیں اس سلسلے میں ہمیں ترکی روس اور چین کی مدد درکار ہوگی قدرت نے ایک موقع دیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا مدعوی کر سکے اور افغان بھائیوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں کامیابی حاصل کریں مجودہ دور میں نظام میں حکومت چلانا آسان کام نہیں ہے جبکہ ہماری حکومت قومی معاملات کو کبھی کچن کیبنٹ کبھی کور کمیٹی اور کبھی آرزی گروپ کے ذریعے چلاتی رہی جبکہ محضب جمہوری حکومتوں نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کو ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کانسل ملک کے تمام تحقیقی اداروں منتخب ٹینکو کریٹس اور متعلقہ مہارین کی مدد سے تمام ملکی مسائل پر غور کر کے حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرتی ہے اور حکومت کا سربراہ اپنے وسائل اور حالات کو دیکھتے ہوئے عمل درامت کا فیصلہ کرتا ہے آج سے تقریباً بیس سال قبل بھارت نے اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی کانسل تشکیل دی اور فوائد حاصل کی اس طرح سے حاصل ہونے مکمل دانش ورانہ رائے کے ذریعے نالج بیس اور حقائقہ سامنا کرنے سے خطراتے رہے جب تک کوئی قوم اپنے نظریہ حیات کے مطابق اپنے معاملات کو نہیں چلاتی اس وقت تک اسے قوموں کے برادری میں باعزت مقام حاصل نہیں ہوتا ہمارے نظریہ حیات کی تشریح ہمارے آئین میں مجود ہے لیکن ہم اس سے مسلسل انحراف کرتے رہے ہیں ہمیں اب اس روش کو تر کرنا ہوگا جب تک ہم اپنی اصل دین اسلام سے نہیں جڑیں گے تب تک حالات میں بہتری کی توقع دیوانے کے خواب کے مترادف ہوگی ہم جمہوریت جمہوریت کا راہ گلابتے تو تھکتے نہیں لیکن ابھی تک جمہوریت کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے ہمیں نہ تو بورٹ کے تقدس کا لحاظ رکھنا آیا اور نہ ہی عوامی رائے کا اعترام کرنا سیکھ ہے جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں لیکن ہم نے عوامی رائے کو پسے پوش ڈالنے کے نئے طریقے اجات کیا اور من پسند نتائج حاصل کرنے کے لئے قومی اداروں کو ساتھ ملا کر عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی رائے اختیار کر رکھی ہے حد تو یہ کہ غیر ملکی آقاوں کی خوش نودی سے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لئے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس پیانک کھیل میں شامل رہی ہے مقتدر قوتوں کی مات جانب سے چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافی اور ان کے حقوق کی پامالی بھی ایک اہم بجائے ہم نے کبھی ان کے مسائل کو سمجھا ہی نہیں اور اگر سمجھا بھی ہے تو ان کو حل کرنے کے لئے ان سے پات چیت کا تہیہ کرنے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں قائدہ ادم نے 1947 کو پہلی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا آپ کا تعلق چاہے کسی مذہب پرکے یا برادری سے ہو اصولوں پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے تمام شہریوں کو برابری کی سطح پر حقوق حاصل ہوں یہ ہے وہ اہم مسائل جو قومی اور فوری توجہ کے متقاضی ہیں جنہیں حل کرنے کے لئے ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر قومی مفادات کو اہمیت دینا ہوگی ارادے کی مضبوطی اور خلوصی نیت شرط ہے ہمارے پڑوس میں دو قوموں کی روشن مثال ہمارے سامنے ہے کہ جن کے دلوں میں ان کا نظریہ حیات زندہ ہے اور انہوں نے بڑی حمت اور عظم کے ساتھ اپنے قومی مفادات کا تحفظ کیا ہے افغان قوم نے چند دہائیوں کی مدت دنیا کی عظام کو بدل کے رکھ دیا ہے اور اب امریکہ ایران سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہے سوال سترہ آگست انیس سو اٹھاسی کو آپ کی سربراہی میں عسکری قیادت نے انان اقتدار چیئرمن سینٹ کے حوالے کر دیا تھا جو آئینی طریقہ تھا جبکہ انیس سو انہتر میں جنرل ایوب خان جب اقتدار سے الگ ہوئے تو انہوں نے اقتدار چیئرمن سینٹ کی بجائے جنرل یایہ خان کے حوالے کر دیا اس پر آپ کیا کہیں جواب اس کی سب سے بڑی وجہ سیاست دانوں پر ادم احتمال تھا کہ پچیس مارچ انیس سو انیس سو انتر کو فیلڈ امن و امان کی بگڑتی اس ارتعال کے پیش نظر اقتدار سے الگ ہو رہا ہوں اس طرح ملک نے ان کے دس سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا جو سیاسی اپنا تپری کی وجہ سے رونما ہوا تھا مصطفی ہونے سے پہلے جنرل ایوب خان نے جنرل یاہی خان کے نام خط لکھا جس میں انہوں نے سیبل ملیٹری تعلقات کے تمام پہلوں کا حیات کیا میرے عزیز جنرل یاہی مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ملک کی تمام سیبل انتظامیہ اور آئینی ادارے غیر مؤثر ہو چکے اگر صورتحال اسی طرح زوال پزی رہی تو ہماری محضب بقا ممکن نہیں رہے گی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چالہ نہیں کہ اقتدار سے الگ ہو جاؤں اور نظام ممکلت پاکستان کی دفاعی افواد کی حوالے کر دو جو اس وقت ملکہ واحد آئینی اور مؤثر ادارہ ہے اور ملکہ کنٹرول سنبھال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ملک کو ابتری اور مکمل تباہی کی صورتحال سے نکال سکے وہ تنہا ملک میں امن قائم کر سکتے ہیں اور ملک کو دوبارہ محضب اور آئینی طریقے سے ترقی کی رہا پر گامزن کر سکتے ہیں ہمارے دین اور بنیادی حصول پر مبنی جمہوریت کی وحالی امن و امان اور عوامی ضروریات کی پاس تاری ہماری اولین ترجی ہونی چاہیے اسی میں ہمارے عوام کی تحفظ اور بھلائی کا راز پشیدہ ہے جو اپنے عظم و استقلال کی وجہ سے دنیا میں آلہ مقام حاصل کرنے کی امنگ رکھتے ہیں یہ امر انتہائی باعث سے دکھ ہے کہ اب جب ہمیں خوش گوار اور ترقی یافتہ مستقبل کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے تو ملک کو بیجا احتجاج اور ہنگام کی نظر کر دیا گیا ہے لیکن وقت بتائے گا کہ یہ بد امنی ایک سوچے سمجھے منصوبے اور پسے پردہ اناثر کے شہ پر پھیلائی گئی ہے انہوں نے حکومت کے لئے ملک میں قانون کی علم داری نظام ممکلت چلانا اور امان کی جان و مال کی افاظت کرنا ناممکن بنا دیا ہے سیول انتظامی اور عوامی اظہار رائے کے ہر انصر کو بیجا تنقید ملک کی اقتصادیات تباہ ہو چکی ہے کاری گروہ اور مزدوروں کو لا قانونیت اور ظالمانہ اقدامات اٹھانے کی ترغیب دے جاری ہے جبکہ اجرت تنخواہوں اور مرات میں اضافے کے مطالبات کی وجہ سے ملکی پیداوار میں شدید کمی واقعہ ہو رہی ہے برامدات میں خطرناک حد تک کمی ہو چکی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ معاملہ جلد ہی ملک میں افرات زر کی اضافے کا باعث بن جائے گا یہ سب گزشتہ چند مہینوں سے جاری احتجاجی طریق کی وجہ سے ہو سب سے افسوس ناد اور در شکن بات یہ ہے کہ کچھ ایسے اناثر بھی ہیں جو قائد اعظم کی قربانی یعنی قیام پاکستان کی خاطر ان کی کوششوں کو بھی فراموش کرنے کی مضموم سازشوں میں ملووث ہیں میں معاشرتی اور آئینی طریقے سے مجودہ حالات کو صدارنے میں ناکام ہو چکا میں اعتجاجی قائدین کو ملاقات کی دعوت دی ان میں سے بہت سے لوگ ایک کانفرنس میں آئے میں نے ان کے تمام مطالبات غیر مشروع طور پر تسلیم کر لیا لیکن اس کے باوجود چند اناثر اس کانفرنس میں نہ آئے اور نہ آنے کی وجہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ایک مشترکہ فارمولا تیار کریں لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی وہ کوئی فارمولا پیش نہ کر سکے اور بلاخر دو نقاط پر متفق ہوئے اور میں نے دونوں مطالبات تسلیم کر لیا اس کے بعد میں نے پیش کش کی جو معاملات ابھی حل طلب ہیں انہیں انتخابات میں منتخب ہونے والے عوامی نمائندوں کیلئے چھوڑ دیا جائے میرا کہنا تھا کہ کانفرنس میں مجود بفود جو کہ عوام کے منتخب کردہ نہیں لہذا انہیں آئینی و شرطی معاملات کے بارے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں جبکہ پاس معاملات پر کیونکہ اسمبلی کے ممبران ازاد اور بائے اختیار نہیں لہذا دونوں مطالبات پر ان کے مطبق ہونے کا کوئی امکان نہیں بے شک ممبران اسمبلی کو دھمکیاں دے جا رہے ہیں اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ یا تو اجلاس کا بائیک کریں یا ایسی تعمیم کا بل پیش کریں جسے ملکزی حکومت عملی طور پر ختم ہو جائے مسلح فاج کا نظام نقام ہو جائے ملک اقتصادیات تقسیم ہو جائے اور پاکستان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے ایسی صورتحال میں قومی اسمبلی کا اجراس بلانا حالات کو مزید بگارنے کا سبب بن حکومت مکمل طور پر بے بس ہو چکی ہے لہٰذا دفاعی اداروں کا آگے بڑھنا لازم ہے یہ آپ کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف پہرونی خطرے کی صورت میں ملک دفاع کریں بلکہ اندرونی خلفشار اور بد انتظامی کے خلاف ملک کو تحفظ فرام کریں قوم آپ سے ملک سلامتی اور یق چہتی کے تحفظ امن امان کے قیام مہشرتی تصادی اور انتظامی امور کی توقع رکھتی ہے آئیے ایک سو بیس میلین عوام کی اس سرزمین کو امن امان اور خوشیوں بری زنگی کی طرف لوٹانے کی صحیح کریں مجھے یقین ہے کہ ملک بھر میں عزت و تقریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پاکستانی فضائیہ اور نیوی میں آپ کے ساتھی بھی عزت والے لوگ ہیں اور آپ کو ان کی حمایت و تائید حاصل ہے پاکستانی مسلح فاج باہم متحد ہو کر ملک کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہیں میں آپ کا شکر گزاروں گا کہ آپ بری بحری اور فضائیہ کے تمام سپائیوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ مجھے ہمیشہ فخر رہے گا کہ میں آپ لوگوں کا حق میں آلہ رہا ہوں ان میں سے ہر ایک کو یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ ملک اس گھڑی میں سب کو محافظین وطن کا کردار ادا کرنا ہے قوم مفادات کی پاسداری میں ان کا کردار اسلام کے ذریع حصول سے مزین ہونا چاہئے طویل عرصے تک ملک غیور اور باہمت عوام کی خدمت کرنا میرے لئے ایک بہت بڑا عزاز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کامیاب و کامرانی عوام کی بہتری کے لئے دعا گو ہوں جرنل عیوب خان نیشنل سیکیورٹی کانسل کی افادیت سوال نیشنل سیکیورٹی کانسل کا قیام کیوں ضروری ہے اور اس کی افادیت کیا ہے جواب نیشنل سیکیورٹی کانسل کی افادیت کو ہمارے اکمران آج تک نہیں سمجھ سکے کی معاملت سے ممکن نہیں بلکہ اس مقصد کی حصول کی چند بنیادی حصول پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اس مقصد کے لئے مختلف ممالک میں مختلف طریقے کار اختیار کیے گئے ہیں مثلا آج سے تقریبا بیس سال قبل بھارے نے ایک ایسا طریقے کار اختیار کیا جو چند ترامیم کے ساتھ ہمارے لئے مفید ثابت ہو سکتا ہے مثلا کسی معتبر شخص کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کرنا ضروری ہے نیشنل سیکیئوٹی ایڈوائزر کے تحت ملک کے متعلقہ تحقیقی ادارے تانشور انرمن اور بعض الہیت لوگوں کے تاون سے سال تفویز کرتی ہے دوسری ستا پر یہ تجاویز متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو پیش کی جاتی ہے کہ کیا وسائل حاصل ہیں اور ان تجاویز پر عمل درام سے کسی قسم کی خرابی تو پیدا نہیں ہوگی کمزوریوں کو دور کر کے تجاویز کو حتمی شکل لی جاتی ہے تیسری ستا پر یہ تجاویز وزیراعظم کو پیش کی جاتی ہے اور حتمی فیصلہ وزیراعظم کا ہوتا ہے جنہیں اپنی قابین اور متعلقہ افراد کی مشاورت حاصل ہوتی ہے اس طریقہ اکار کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ دانش فرانہ شامل ہوتی ہے اور غلطی کی مسئلہ بنا لیتے ہیں مسئلہ ہمارے سابقہ وزیراعظم نواز شریف نیشنل سیکیورٹی کانسل کے نام سے الیرژک ہے خوف زدائیں آت تک کہ انیس سو چینوے میں جب سابق کارمی چیف جنرل جہنگیر کرامت نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے حق میں آواز اٹھائے تو نواز شریف اتنا نراز ہوئے کہ جہنگیر کرامت سے حصیفہ مانگ لیا اور تھوڑے ہی عرصے بعد جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ تو اس پیسلے کا خمیازہ بگت نہ پڑا آج بھی جنرل پرویز مشرف کے دور کی بنائی ہوئی نیشنل سیکیورٹی کانسل مجود ہے جو عمل حل ہمارے پاس مجود ہو تاکہ بروقت اس کا تدارک بھی ہو سکے پاکستان کے خلاف عالمی سازش سوال پاکستان نے کہیں سالوں سے مغربی سردوں پر شر پسند اناصر کے خلاف کامیاب فوجی کاروائیاں کر رہا ہے لیکن پھر بھی دائشت گردی ختم نہیں ہوئی کیا وجہ اور اس کا ذمہ دار کون ہے جواب یہ دائشت گردی ایک بہت بڑی سازش کا نتیجہ ہے جو آج سے کہیں سال پہلے شروع ہوئی جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف جنگ شروع کی ان سازش کے پیچھے ایسے ممالک کا بھی ہاتھ ہے جو ہمارے دوست تصور کیا جاتے اور ان سازش کا آغاز اکتوبر دوہزار ایک میں افغانستان پر قبضے کے بعد ہوا جب کابل کے شمال میں جبل سراج کی مقام پر ایک جاسوسی کا بڑا مرکز قائم کیا گیا اور اس نیٹور کو چلانے کی ذمہ داری بھارت کو دے گئی میں نے دوہزار ساتھ میں اس جس کی پوری تفصیل قومی اخباروں میں شائع ہوئی لیکن حکومت وقت نے امریکہ سے اعتجاج بھی نہیں کیا کہ بھارت کو افغان سرزمین پاکستان کی خلاف استعمال کرنے سے روک تھا امریکہ اور بھارت نے دوہزار پانچ میں سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا جس کے اداف میں سر پرست چین کی تیزے سے بڑھتی ہوئی اسکری اور اقتصادی قوت کو روکنا اور کم کرنا اور علاقے میں بڑھتے ہوئے اسلامی انتہا پسندی کی خطرے کا معصر صد باب کرنا تھا چونکہ دونوں ممالک مقاصد ایک دوسرے سے ہم اہنگ تھے اس لئے ان کے لئے ان ہر دو اداف کا حصول یک سا اہمیت کا حامل تھا اب انہیں افغانستان میں فوزی کاروائیوں کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی اب تری سے نمٹنے کے لئے ایک جامع اور موسر انٹیلیجنس نیٹور قائم کرنے کی ضرورت تھی تا کہ پاکستان اور دیگر امسایہ ممالک مثلا چین روس وستی ایشیا ممالک اور ایران کو غیر مستحکم کیا جا سکے اس کام کو آسان بنانے کے لئے امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ افغانستان جو جگر ایفیائی اعتبار سے وستی ایشیا کا ایک حصہ رہے اسے اب جنوبی ایشیا کا حصہ سمجھا جائے گا اس اعلان کے پسے پردہ کار فرما حکمت یہ تھی کہ بھارت کے لئے افغانستان تک مداخلت آسان ہو جائے اور وہ اپنی مرضی کا کردار ادا کر سکے اور اس قابل ہو سکے کہ افغانستان کی سرزمین کو ہم سایہ ممالک کے خلاف چاسوسی کے طور پر استعمال کر سکے اس مقصد کے لئے پورے افغانستان میں انٹیلیجنس نیٹورک قائم کر دیا گیا ہے جو کہیں سالوں سے خصوصا پاکستان اور تمام پڑوسی ممالک کے خلاف اب تک فعال ہے افغانستان کے اندر قائم اس انٹیلیجنس نیٹورک کی نشاندہی کے لئے ہمارے پاس کافی معلومات ہے جو محضب دنیا کی اپنے مفادات کی خاطر کھیلی جانے والی گریٹ گیم کی گرہیں کھولنے کے لئے کافی ہے اس ادارے کا مرکز جبل سراج میں واقعہ ہے جس کا نظام سی آئی اے مساد ایم آئی سکس بی این ڈی اور این ایس ڈی مشترکہ کی زیلی شاخص سروبی کندھار فرا حرات مزار شریف اور فیض آباد میں قائم کی گئی ہیں سروبی اور کندھار میں قائم اس کی زیلی برانچیں پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں فیض آباد میں قائم شاخ چین کے خلاف مزار شریف کی برانچ روس اور بستی اشیاء ممالک کے خلاف اور حرات میں قائم برانچ ران کے خلاف سرگر میں عمل ہے اس نقش میں چاسوسی نیٹ پر کی نشان دہی کی گئی ہے سازشوں کا ایک خوف ناک خیل کھلا جا رہا ہے آئیے اس ادارے کے کام کرنے کے طریقہ اکار کا ایک سرسری جائزہ لیں پاکستان اسد آباد وخان اور فیض آباد میں زیلی شاخ قائم ہیں بی آروں نے سروبی سے اسد آباد تا فیض آباد ایک سڑک تعمیر کی ہے جو ہر موسم میں یقصہ کر آمد ہے سروبی میں قائم ادارے کی پاکستان کے سرحد صوبے خیبر پختون خواہ میں تخریبی کاروائیاں کرنے کی ذمہ داری ہے بطن دشمن پاکستانیوں کے اس مقام پر ملک میں تخریبی کاروائی اور عدم اس تحکام پھلانے کے لئے باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے دا خان کے علاقے میں الیپٹرانک سسٹم کی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ متحد اڈے قائم ہے تاکہ وہ پاکستان چین ازباکستان اور تاجکستان پر نظر رکھ سکے اور دہشت گردی کے منصوبے بنا سکے کندھار کے مقام پر دوسری چوکی قائم ہے جس کی زیلی شاخ لشکر گاہ اور نوروہ میں قائم ہے اور اس قادف صوبہ بلوچستان ہے بلوچستان کے وطن دشمن نناصر اور بلوچستان لیبریشن آرمی کو لشکر گاہ کے مقام پر تربیہ دی جاتی ہے اور نناصر کی ممکن مدد کی جاتی ہے ان کا خصوصی حدف گوادر سینڈک اور حب میں مختلف منصوبے پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کو نشانہ بنانا ہے پاکستانی ساحلوں پر واقعہ جوانی اور کلامت کے مقام پر مقیم امریکی بلوچستان لیبریشن آرمی کو تعاون مہیا کرتے اور ملک کے اندر عدم استحقام پیدا کرنے کے منصوبے بناتے اور پاکستان اور ایران کے خلاف کاروائیوں میں بھرپور تعاون فرام کرتے پاکستان میں واقع مند کی چوکی سے ایران کے خلاف بھی کاروائیاں کی جاتی ہیں جبکہ بحیرہ عرب میں مجود امریکی بحیریا اور مسکت کے انٹیلیجنس کے ارڈے ان کی ہر طرح کی رہنمائی اور مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں جوانی اور کلامت کی سہلی سہولت پاکستان نے افغانستان میں کاروائی کے لیے خود امریکہ کو دی تھی جو اب انہیں پاکستان اور ایران کے خلاف تخریبی کاروائیوں کے لیے استعمال کر رہا چین کے خلاف فیض آباد میں واقعی انٹیلیجنس کی برانچ ہے جہاں پر تقریبا تین سو پچاس کے لگ بھارتی مسلمان سیاسی انجینئرز اور کارلے کام کرتے ہیں اس کا مقصد چین کے صوبہ سند کے آنگ کے باغیوں کو چین میں تخریبی کاروائیوں کے لیے تربیت پرہوم کرنا ہے بھارتی علماء ان کی روحانی تبلیغ پر معمور ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ فیض آباد کا ادارہ پاکستان چلا رہا ہے حال ہی میں بھارت کو تاجکستان کے اندر کلائی کاملی کے مقام پر فوج تائنات کرنے کی جو سہولت دی گئی ہے اس کے سبب تاجکستان اور ازباکستان میں بھارت اپنی من مرضی کے خلاف تخریبی کاروائیاں کرنے کے لیے ازاد ہوگا مزار شریف میں قائم جسوسی اڈا روس رشیدو وستم اور احمد زیا مسود ازباکستان اور تاجکستان میں تخریبی کاروائیوں کے بہت متحرک کردار ہیں ایران کے خلاف فرہ میں قائم اڈیکا نے انتظام سی آئی اے را اور مساد مل کر چلاتے ہیں اس مقام سے اور پاکستان میں واقعہ کلامت جوانی اور مند کے مقامات سے ایران کے اندر تخریبی کاروائیاں کی جاتی ہیں ان کاروائیوں کے نتیجے میں گزشتا چند سالوں میں ایران کے بہت سے سیکیورٹی ایرکار شہید ہو چکے ہیں دہشتگر تنظیم جنت اللہ کو حیران میں ایران میں اس قسم کی کاروائیاں کرنے کے لیے ارقسم کا تعاون مہیا کیا جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سازشی منصوبے میں جن مقامات کا تذکیرہ کیا گیا ہے اور جنہیں سازش کے اڈو کے طور پر استعمال کیا جارہا انہیں بھارتی کونسلیٹ کا درجہ دیا گیا ہے تاکہ تخریبی کاروائیوں کو سفارتی تحفظ مہیا ہو پاکستان اور ایران پر اکثر اور بیشتر یہ الزام لگا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں حالانکہ معشرتی انصاف اور انسانی حقوق کی علم بردار قوم افغانستان میں انسانیت سوز کاروائیوں کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک میں عدم استحقام پیدا کرنے کی خود مرتقب ہو رہی ہے یہ نام نے ہاتھ میذب قوم مجھ ترکہ طور پر افغانستان پر نجائز پوجی تسلط قائم کیے بیٹھی بھارت پاکستان اور دیگر امسایہ ممالک کو غیر مستقم کرنے کیلئے افغانستان کی خود مختاری کو پامال کی جانے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے بھارت امریکہ اور نیٹو کے مبین سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا یہی مقصد تھا ہمارے پروس میں افغانستان کی جہادی قوت ہے جس نے دنیا کی ہر بڑی طاقت کو شکست دی ہے ہمارا پروس ملک ایک انقلابی قوت ہے جس نے طویل درسل سے عالمی پابندیوں کا جوا مردی سے مقابلہ کیا ہے اس طرح ہمارے تین اطراف میں بڑی مضبوط انقلابی قوت برس پیکار اور درمیان میں اٹمی پاکستان ہے جس ہمارے پہلے وزیراعظم لیاکہ تلی خان نے ایشیا کے قلب کا نام دیا تھا اس مرکزی صورتحال سے بد سکے جو انیس سو پین سٹ اور چھہ سٹ میں انڈونیشیا میں خانہ جنگی کی صورت میں رانمہ ہوئی تھی ہمارا قومی نظریہ حیات بڑا واضح ہے بانی پاکستان قائدہ اظم محمد علی جنہ نے اسے مزید واضح کر دیا تھا اس سلسلے میں قائدہ میں خطاب کرتے ہوئے کہاں آپ کو ہماری اسلامی جمہوریت جس کی بنیاد معشرتی انصاف ہے کا دفعہ کرنا ہے اسلامی جمہوریت کا مساویانہ حصول بھائی چاری معشرتی ہمانگی اور اتحاد ہمارے دین کی حساس ہے جو ہماری تہذیب اور ثقافت کا جزو ہے تئیس مارج انیس 1948 کو چٹا گان میں خطاب کرتے ہوئے کہاں میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہمارا نظام حکومت اسلام کے بنیاد حصول پر قائم ہوگا یہ حصول آج ہماری زندگیوں میں لاغو ہے اور یہ حصول آج سے تیرہ سو سال پہلے بھی رائج تھے چودہ فروری 1948 کو بلوچستان کے شہر سی بی میں دربار سے خطاب کرتے ہوئے کا زندگی کے سنہری حصول پر عمل کرنا ہی ہماری طاقت اور ترقی کا زامن ہو سکتا ہے جسے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک قانون کی شکل دی تھی پاکستان کی نظام حکومت کے بارے میں قائد اعظم نے بہت پہلے رینما حصول وزا کر دیا تھے جبکہ ہماری قوم کو آئین کی تیاری میں تقریبا ایک چوتھائی صدی کا عرصہ لگا ہمارے آئین میں ہمارے قومی نظریہ حیات کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ قرآن و سنہ کے بوزا نہیں کر سکے جو ہماری امیدوں اور اممگوں کا ترجمان ہو مسئلہ کشمیر کے فیصلے کا وقت قریب سوال کشمیر کی جنگ ازادی عروج پر پاکستان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے جواب مسئلہ کشمیر کے فیصلے کا وقت آگیا جسے سمجھنے کے لئے اس کا تاریخی پسے منظر جاننا ضروری ہے کشمیر کی حالیہ تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ مغل بادشاہوں کے خلاف افغانستانیوں نے جنگ لڑ کر کشمیر اور پنجاب پر قبضہ کیا اور طویل عرصہ حکومت کی افغانیوں کا تسلط سکھوں نے ختم کیا اور پنجاب سمیت کشمیر پر حکومت کرنے لگے جب انگریز برے سغیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سکھوں سے جنگ جیت گئے پنجاب سمیت پاک کو ہند میں پر قبضہ کیا جس میں کشمیر بھی شامل تھا باد ازام مہاراجہ گلاب سنگھ پچھتر لاکھ ناٹرک شاہی سکھے انگریزوں کو ادا کر مشہور زمانہ معایدہ لاہور کے تحت اٹھارہ سو چھالیس میں پہلا حکمران بنا اٹھارہ سو پچاسی میں گلاب سنگھ کی وفات کے بعد پرتاب سنگھ حکمران بن گیا اس وقت کے قانون کے مطابق ریاست سے بھائر کا کوئی شخص کشمیر میں ارازی نہیں خرید سکتا تھا یہ قانون آج بھی ریاست میں لاغو ہے جس کی وجہ سے ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں پاکستان یا بھارت کا کوئی شخص ارازی نہیں خرید سکتا برے سگیر کی تقسیم کے وقت مہاراجہ حری سنگھ کشمیر کا حکمران تھا مسلمانوں نے دوگروں سے ازاد دی کہ سیاسی اور عسکری جدو جہ دو قومی نظری کی بنیاد پر تقسیم ہن سے قبل شروع کر دی تھی مہاراجہ حری سنگھ نے انگریزوں کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان سے معایدہ کر کے ریاست کی ہزاد آنہ حصیت برقرار رکھنے کی کوشش شروع اور مسلم کانفرنس نے قائدہ عظم کو کشمیر کے دورے دعوت دی دورے میں قائدہ عظم نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی خواہ مسلم کانفرنس کی ہی مسلم ریک قرار دیا نیشنل کانفرنس کے شیخ عبداللہ کا خیال تھا کہ ریاست کی ازاد آنہ حصیت برقرار رہے بعد مہا راجہ حری سنگھ اور شیخ عبداللہ ایک ہو گئے ان حالات میں انیس جولائی انیس سو سنتالیس میں مسلم کانفرنس نے مشہور زمانہ قرار داد الہاق پاکستان منظور کی کشمیری مسلمانوں نے مسلح جدو جہد کی قیادت بائیس سالہ نوجوان سردار محمد عبدالقیوم خان کے سپورت کی تئیس اگست انیس سنتالیس کو نیلا برد سے شروع ہونے والی جدو جہد پندرہ ماہ تک جاری رہی اور ریاست جمہ کشمیر کے چوراسی ہزار مربع میل علاقے میں سے پتیس ہزار مربع میل علاقہ ازاد قرار ریا گیا مہا راجہ ہری سنگ کو جب اپنی پسپائی نظر آئی تو اس نے شیخ عبداللہ اور ہندوستان سے مدد مانگ لی کہ راست پر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے ہندوستان نے اپنی فوج بھی اتاری لیکن اس کے ساتھ بھارت اقوام متحدہ میں پہنچ کیا اقوام متحدہ نے یونائٹ نیشن کمیشن فور انڈیا اینڈ پاکستان بنایا جس نے سیز پائی کروا کر قرار دات پاس کی کہ ہندوستان اور پاکستان رائے شماری کا احتمام کریں جس میں کشمیری عوام خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا یا ہندوستان کے ساتھ بھارتی وزیراعظم جواہر لال نیرو نے دو نومبر 1947 کو آل انڈیا ریڈو پر خطاب کرتے میں کہا تھا جمہوئی کشمیر کے قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار وہاں کے عوام کے پاس ہے ہم نے جو وعدہ کیا وہ صرف کشمیری عوام سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ہے اور ہم اس سے کبھی کسی بھی صورت میں منحرف نہیں ہوگے 25 نومبر 1947 کو جواہر لال نیرو نے بھارتی پارلیمنٹ کو بتایا ہم نے تجویز دی ہے کہ جب کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے تو اس کی نگرانی کو غیر کشمیری نے الہاق ہندوستان کی بات نہیں کی اس تنازر میں بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ ماننے کی بجائے اس کی حیثیت کو متنازع قرار دیا گیا جس کا فیصلہ ہونا باقی ہے سیز فائر اور قرار داد آنے کے بعد لائن آف کنٹرول کے اس زاد حکومت قائم کر دی گئے جبکہ اس پار بھی بھارت کے زیر تسلط حکومت قائم ہوئی جسے کشمیریوں کی اکثریت نے آج تک تسلیم نہیں کیا مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں بھارت نے اقوام متحدہ کے کمیشن کی زادی کے حصول تک جدو جہد جاری رکھنے کا عظم کی ہوئے ہمارے خطے میں قیام امن کا دار و مدار دو اہم معاملات کو سلجانے پر موقوف ہے افغانستان اور کشمیر لیکن نام نہاد میذب دنیا نے مسئلہ کشمیر پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی جو قابل مضمت ہے مسئلہ کشمیر کی حوالے سے اقوام متحدہ کا کردار بھی شرم ناک ہے کیونکہ وہ اپنے قرار دادوں پر عمل کرانے میں بری طرح ناکام ہوا ہے یوں تو بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویدار ہے لیکن مقبوضہ کشمیر کے کیا ہمارے کشمیری بھائی اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے اور کیا اس جد و جہد میں پاکستان کی معاونت سفارتی سیاسی اور اخلاق کی عدود تک ہی محدود رہے جواب کشمیر کی جنگ ازادی کی تحریک کو جب سے عوام نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے تحریک نے پہنچنے میں سات دہائیوں کا عرصہ لگا ہے کشمیر کی طریق ازادی کے ساتھ ہماری حکومت جو جو سڑوک کرتی رہی ہے وہ افسوس ناک ہے آج کشمیریوں کی جنگ ازادی کس مقام پر ہے اسے مقبول بٹ کی شہادت سے مہمیز مل لی ہے وہ مقبوزہ کشمیر میں قتل کے الزام میں سیری نگر جیل میں کہتے جہا سے آٹھ دسمبر انیس سو اٹھ سٹ کو اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ سرنگ بنا کر پرار ہوئے کہیں عفتوں تک برف پوش پہاڑ اوپر سفر کرنے کے پائز ان کے پاؤ زخمی ہو گئے یہ بڑی بٹ نے خود پاکستانی فوج کو اطلاع کر آئی تو انہیں چناری لائیا گیا فوجی جوانوں نے بھی ان کی بہت خدمت کی لیکن جب صدر پاکستان جنرل عیوب خان کو پتا چلا کہ یہ وہی مقبول بٹ ہے جو کے ایچ خوشید کا ساتھی ہے تو حکم دیا کہ سیری نگر جیل سے فرار ہونے والے ان تین افراد کو مزفر آباد کے بلیک پورٹ میں بند کر دیا جائے جنرل عیوب خان کے حکم پر مقبول بٹ پر جو تشدد کیا گیا اس پر وہ بہت کم زبان کھولتے تھے کہتے تھے غیروں کے ظلم پر چیخ سکتا ہوں لیکن اپنوں کے ظلم پر کیا بولو جنرل عیوب خان کا خیال تھا کہ مقبول بٹ معایدہ تاشکند کے خلاف ایک خطرہ ہے لہذا انہیں قید میں رکھا گیا لیکن مقبول بٹ کی گرف تاریخ کے خلاف ازاد کشمیر سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد وہ رہا ہو گیا انیس ستر کے انتخابات قریب ہے تو مقبول بٹ نے ازاد کشمیر کے ساتھ گلگت پلتستان میں بھی انتخابات کا مطالبہ کیا وہ جب بھی گلگت پلتستان کی حقوق کی آواز اٹھاتے انہیں گلگت میں گرفتار کر لیا جاتا تیس جنوری انیس ستر کو دو کشمیری نوجوانوں حاشم قریشی اور اشرف قریشی نے انڈین ائر لائنز کا ہوای جہاز گنگا اگوا کر لیا اور لہور لے آئے اس ہائی جیکنگ کے الزام میں ایک دفعہ پھر مقبول بٹ کو گرفتار کر لیا گیا دو سال بعد وہ رہا ہوئے تو پاکستان کے وزیراعظم ظلفکار علی بٹو نے ایک ملاقات میں پیشکش کی کہ آپ پیپلز پارٹی میں آ جائیے تو ازاد کشمیر کے وزیراعظم بن سکتے ہیں مقبول بٹ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میری منظر وزیراعظم بننا نہیں بلکہ کشمیر کی ازادی 1976 1976 میں وہ واپس مقبوضہ کشمیر چلے گئے اور دوبارہ گرفتار ہوئے جنرل زیراعظم کا دورہ آیا تو ان کے وزیر خارجہ آغا شاہی انہیں کشمیر میں طریقہ ازادی کی مدد کا مشورہ دیتے لیکن جنرل زیراعظم یہ مشورہ نظر انداز کر دیتے کیونکہ وہ امریکہ کے کشمیر میں مظاہرے شروع ہوئے نواز شریف نے ان کی کتاب پر پبندی لگا جی تھی اب کشمیریوں کی جنگ ازادی اس مقام پر پہنچ چکی تو عمران خان کی حکومت نے صفارتی سطح پر تحریک اپنے آواز اٹھائی ہے اور خصوصا اس وقت جب افغانستان میں دنیا کہ واحد سوپر پاور شکست کھا چکی ہے اور وہاں سے نکلنا چاہتی ہے مگر اپنی سازشی فطرت کے ہاتھ مجبور ہے لیکن ان کے پاس تالبان کے سامنے اتھیار ڈالنے اور شکست تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تالبان ہی افغانستان میں مستقبل کی امن کی راہوں کا تعین کریں گے اسی طرح کشمیر کی جنگ عذاب دی بھی جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی اور اپنے مستقبل کا فیصلہ وہاں کی عوام ہی کریں گے وہ فیصلہ کیا ہوگا اس کے امکانات پر نگا رکھنا ضروری ہے ورنہ ہمیں غزیمت اٹھانا پڑے گی وسی امکان ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الہاق کا فیصلہ کریں گے لیکن پاکستان کی سرد موری مبہم کشمیر پولیسی سیاسی انتشار اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف لشکر کشی جیسے عوامل کی وجہ سے وہ شک و شبہات میں ہوں گے ازاد کشمیر کے ساتھ ان کے تعلقات کی نویت کیا ہوگی کیونکہ کشمیر کی جنگ ازادی میں ان کا کوئی کردار نہیں مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان نمائیہ فرق ہے اس لئے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری حکمت عملی تیار رہنے چاہیے تاکہ الہاق کے راستے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے بھارت نے کشمیریوں کی جنگ ازادی کو دبانے کی کوشش میں نہتے کشمیریوں پر بہت ظلم کیا ہے جبکہ جنگ ازادی نون وائلنٹ ہے لیکن ظلم بڑھتا ہی رہا ہے اور انسانی فطرت ہے کہ تنگ آمد اور اب اس تحریک میں شدت آنی شروع ہو گئی ہے چودہ فروری 2019 کو ایک خودکش بمبار نے مقبوزہ کشمیر کے علاقے پل واما کے قریب ایک فوجی کافلے کو نشانہ بنایا جس میں پنتالیس بھارتی فوجی علاق ہوئے اس حادثے سے بھارتی صدمے اور غصے سے بفر گیا اور ان کی قیادت نے اس کا الزام حبیش محمد پر لگا دیا جسے پاکستان میں ملک دشمن کاروائیوں کی وجہ سے پہلے ہی کالادم قرار دے رکھا ہے اب آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک کو منصوب کرنے کے فیصلے سے موڈی کا مقصد جمعوی کشمیر کی حصیت کو ہندو تواقی شکل میں تبدیل کرنا ہے بلکل اسی طرح جیسا کہ ٹرمپ فلسطین کی زمین اور یروش شلم کو یہودیوں کے حوالے کرنے کی خاطر کر ریاست کشمیر کی حصیت کو تبدیل کرنے کے پیچھے جو بھارتی سازش اور ازائم کار فرما ہے ان کے نتیجے میں اُبھرتے ہوئے سیاسی حقائق کا تقاضی ہے کہ ہم مندرجہ زیل عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہم پولیسی فیصلے کریں کابز فوجیوں کے آخری سیاسی سپاہی کے افغانستان سے نکلتے جہاد افغانستان اپنے کامیاب انجام کو پہنچنے مالا ہے یہی تالبان کی شرط ہے جسے تسلیم کرنے کے علاوہ امریکیوں کے پاس کوئی جارہ نہیں ہے دنیا بھر کے ممالک سے آئے جہاد خصوصاً کشمیری مجھائدین افغانستان سے نکلنے کے بعد کشمیر کا روح کریں جیسا کہ انیس سو نانوے نوے میں روسی جو آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایکوں منصوب کرنے کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے حالات کو سنبھالنے کے لئے ہیں بھارت نے کشمیریوں کی تاریخ ازادی کو بے دردی سے کچلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں اس سلسلے میں کتاہی کی گئی تو رکھنے کی خاطر کسی بھی قسم کی کاروائی سے دریکھ نہیں کرے گا پاکستان کو کشمیر میں الجھا کر وارسہ پلان پر عمل درامد شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس طرح پاکستان ایران کی بھرپور مدد نہیں کر سکے گا اور اسرائیل کے لئے ایران کی عسکری اقتصادی قوت کو کم کرنے میں آسانی ہوگی پاکستان کو جو لازمی اقترامات اٹھانے چاہیے ان میں قومی سلامتی کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے مربوط منصوبہ بندی سب سے اہم ہے ہمیں چاہیے کہ حکمت عملی وزا کرتے ہوئے سفارتی سیاسی اقتصادی اور پاکستان ایران اور افغانستان کے مبین علاقائی اتحاد کا قیام ہے تاکہ مشترکہ طاقت اور مضبوط قومی ردعمل سے سازشوں کو ناکام کیا جا سکے یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جسے سازشوں کے ذریعے روکا گیا ہے ایرانی قوم نے گزشتہ چار دہائیوں سے امریکہ کی آریانا چالو جابران اقتصادی پابندیوں اور غیر اخلاقی شرائط کا پمردی سے مقابلہ کر کے ایک بہادر انقلابی قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اب وارثہ پلین کے مقروح چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہے ایسے مشکل وقت میں ہم دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی اشید ضرورت ہے افغانی قوم نے گزشتہ چار دہائیوں میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو شکیت سے دو چار کیا ہے یہ ایسا انوکھا واقعہ ہے جس کی انسانی تاریخ کی جنگوں میں مثال نہیں ملتی ان کی شاندار جد و جہد پاکستان کے لئے مشل بلا شعبہ ہماری فوج کا شمار اس وقت دنیا کی بہترین افواج میں اتار وہ دفعہ وطن کی خاطر ہر لمحہ تیار ہے ہماری روایتی افواج ہی جنگ لڑے گی اور انشاءاللہ فتحیاب ہوں گی عسکری محارت سے مرتب کی گئی حکمت عملی اور پولیسی فیصل سے جنگ حکمت عملی کو مزید مضبوط کیا جانا عشید ضروری ہے پاکستان کو اپنی ازادی کو برقرار رکھنے کے لئے بھارت کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لئے ہما وقت تیار رہنا ہوگا ازادی کے دیگر عوامل کی تحفظ کے لئے ایسی تیاری انتہائی ضروری ہے تاکہ کشمیری عوام مقبوضہ کشمیر اور حسام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد ہندو عبادی کا تناسب زیادہ کر کے انہیں ہندو اکثریتی علاقوں میں تبدیل کرنا ہے کشمیریوں کو ڈرہ کے حکومتی منصوب ربع عمل ہونے سے کشمیریوں کی خود مقتاری چھن جائے گی اور ہندیوں کو یہاں لاکر بسانے سے کشمیر کی اکلوتی مسلم ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا ان تبدیلیوں سے کشمیری اس خصوصی حق سے بھی محروم کر دی جائیں جس کے تحت کوئی غیر کشمیری یہاں پر جائدات نہیں خرید سکتا موڈی کا یہ ایجنڈا چند صدیان پہلے امریکہ میں اٹھائے جانے والے اقتماد جیسا ہے جہاں ریڈ انڈین باشندوں کو عبادی سے علیدہ کر کے مقصوص علاقے میں رکھا گیا تھا جہاں وہ ابھی تک محدود ہے موڈی کے اجنڈے پر عمل درام سے مجودہ صورتحال دنیا بھر کے جہادیوں کی دعوت عام دے رہی اس لیے کہ کفر نے اسلام کو للکا رہا ان چیلنجوں کے جواب میں عالمی جہادی کشمیر کا روح کریں گے افغانستان کی طرح بلاخر کل یہیں جہادی کشمیر کی باگ دور سنبھال لیں گے اور انہی کے سامنے بھارتی قیادت صلاح کی بھیک مانگ رہی ہوگی جیسے لاکھوں مسلمان قتل ہوئے ہیں لیکن اس بربریت کے خلاف اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھا دیں گے لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے والا نہیں ہے یمن کے ہویسیوں نے ڈرون حملہ کر کے سعودی عرب کے قصبوں میں تیل کے دو پمپنگ سٹیشن کو نقصان پہنچ آیا شاید یہ عرب جنگ شروع کرنے میں کاریگر ثابت ہو سکھ جائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل امریکی ایف 35 تیاروں کے ذریعے ایران میں دور تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر ایرانیوں کے پاس اسرائیل سے نمٹنے کے لئے ایک بڑی ناقابل شکی صلاحیت بھی مجود ہے جس اسرائیل کی سلامتی دعو پر لگ جائے گی اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بلکل نرالے ہوں گے کیونکہ میزائل راکیٹ ڈرون اور اٹھ کر شملاور کی تداد ہی فیصلہ کن ثابت ہوگی لہذا اسرائیل کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ٹرم کے ذراستے پر نہ چلے اور دو قومی نظری پر عمل پیرا ہو کر خطے میں دیر پا قیام امن کی کوشش کرے نئی جنگی تدابیر اور پاکستان کی دفعہ کی جا سکتی جواب مجودہ دور میں جنگ کے ذریعے اپنے دشمن کو شکیز دے کر تباہ و برباد کر دینا مقصد نہیں ہوتا بلکہ ایسے ہتھیار ٹکنالجی اور تدبیر استعمال کی جاتی ہیں کہ دباہ میں آ کر دشمن مقابلہ کرنے کا حوصلہ خود دے اور ایک تباہ کن جنگ کے بغیر ہی کامیاب ہی حاصل ہو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ دشمن کی صلاحیت کیا اور وہ ہمارے لئے کیا خطرات پیدا کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو کہ اپنے مقاصد کے حصول کے ہماری اپنی صلاحیت اور استعداد کیا ہے یہ ٹکنالوجی اور تدبیر کیا ہیں ان کا مقتصر سجائزہ لیتے ہیں سپیس وارفیر جس کی تیاری امریکہ نے شروع کر دی ہے خلا میں اس نے اپنی سپیس کمانڈ بنا لی ہے دوسرے صلاحیت رکھنے والے ممالک بھی اس تیاری میں سے اس سازش کی زد میں ہے کمپیوٹر ٹکنالوجی کو استعمال کر کے مختلف طریقوں سے دشمن کی وہ تمام صلاحیت جو کمپیوٹر کے سہارے چلتی ہیں ان پر کنٹرول حاصل کرنا انہیں جام کر دینا نکارہ بنا دینا بہت حسان ہو گیا ہے گوریلہ ویل فیر سائیکولوجیکل وارفیر کے طریقے تو کافی عرصوں سے مختلف جنگوں میں استعمال ہوئے ہیں مجودہ دور کی نئی جنگ حکمت عملی ہائیبریڈ وارفیر کے نام سے محسوم ہے کچھ لوگ اسے فیفت جنریشن وارفیر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہادی وارفیر کی روایت خود اسلام دشمنوں کے ہاتھوں پیدا کی ہے جو اب موڈی کے حساب پر سوار ہے ہمارا سیاسی نظام سوال عمران خان کی حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمن نے لانگ معاشر شروع کیا اور کافی دنوں تک اسلام آباد میں دھرنا دیئے بیٹھے رہے آپ اس معاملے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں جواب حکومت کی تبدیلی کے دھرنے کی روایت عمران خان نے دو ہزار چودہ میں ڈالی تھی جس کا خود انہیں سامنا ہے کیونکہ اب وہیں حکومت کی تبدیلی کی لہر کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ان کے اقتدار کے دروازے تک پہنچ چکی ہے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں دائیں بازو کی مذہبی جماعت جو گزشتہ بہتر سالوں سے سیاسی طور پر بے وقت رہی ہیں اچانک قومی سیاسی افق پر مرکز یسیت اختیار کر چکی ہیں اور اب تقریبا پانچ لاکھ عوام کی حمایت کے ساتھ اقتدار کے دروازے پر دستک دے رہی انہیں ملک کی اہم سیاسی قیادت کی بھی ہماری تاثل ہے حالات کی کیسی ستم ضریفی ہے کہ چند سال قبل یہ مران خانی تھے جو ڈی چوک میں وزیر آزم نواز شریف حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے وہ اس کوشش میں کامیاب زیادہ دشمن بنائے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نصف ملین لوگوں پر مشتمل عوام کا ایک حیرت انگیز خطرناک اجتماع جس ایک critical mass کہا جاتا ہے جس میں تین اہم طبقات شامل ہیں مولانا کی اپنی جماعت اور دوسری جماعت وں کے لوگ جو انتہائی منظم ہیں ان کی تداد زیادہ ہے امران کی حکمرانی سے اکتائے ہوئے عوام جنہیں حکومت سے کسی خیر کی توقع نہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں نراز نوجوانوں کا ایسا طبقہ جو ایمان کی طاقت سے معمور ہے اور دوسرے تمام عزم کو مسترد کرتا ہے وہ مولانا کے عجوم میں شامل ہیں امران کی سیاسی دنائی کی بڑی وجہ ان کی جلد واضی اور غیر ضروری اقتامات ہیں وہ اپنے سیاسی عریفوں کو بنام اور اسوا کرنے کے عمل میں بہت دور جا چکے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی سیاسی حساس یعنی پارلیمنٹ کو بھی بے وقت کرنے کا باعث بنے ہیں روحانی رینوائی کی خاطر ان کی شخصیت اسلام لیبرالیزم اور خانکہ کے مہبین گم ہو چکی ہے جیسا کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام سے میرا تعلق معنوی ہے جس میں سے میں نے صرف اپنے لئے بہتر حصوں کو منتخب کیا یہ کسی یقین کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اپنی ماں سے محبت کی سبب تھا کہ میں آج ایک مسلمان ہوں جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ مولانا کے درنے اور حکومت سے ٹکراؤ کا منصوبہ سیاسی جماعتوں نے بنایا تھا مقصد یہ تھا کہ جب عمران خان کے صدیفے کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو یہ حجوم ڈی چوک کی جانے بڑھے گا پولیس اور رینجر انہیں روکنے میں ناقام ہوں گے تو فوج آگے بڑھے گی ٹکراؤ ہوگا لاشیں گریں گی ہنگامہ برپا ہوگا حالات کابو سے باہر ہوں گے اور حکومت کنٹرول قائم نہ رکھ سکے گی مولدہ اس سازش کو سمجھ گیا اور تھم گئے آگے بڑھنے کی بجائے پلان بی پر عمل شروع کیا یعنی پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ شروع شروع تاکہ اجتماعی طاقت کا جو فائدہ انہیں ہو چکا تھا اس کی قومی سطح پر تصدیق ہو جائیں اب انہیں قومی سطح پر ایک سیاسی قوت کی پہچان حاصل ہو چکی جسے وہ جمہوری طریقے سے اگلے انتخابات میں بھرپور انداز میں استعمال کریں گے اس طرح قومی اسمبلی کی پچیس سے تیس سیٹیں حاصل کر کے قومی سیاسی دھارے میں اپنا مقام جس میں ملک کے غریب نوجوان شامل ہیں انہیں دینی مدار اس کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں دیتا وہ نوجوان آج مولانا کے ساتھ ہیں اس لئے مولانا کے ازادی مارش کا بنیادی مقصد دین اسلام کی سر بلند دی ان کا مقصد وزیر عظم بننا نہیں اور نہ حکومت اپنے ہاتھ سوال گیارہ جماعتوں کا اتحاد بنائے جبکہ ان کے درمیان ساسی اختلافات بھی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جماعتیں یکجہ ہو کر تحریک کو کسی منتقی انجام تک پہنچا سکے جواب حضب اختلاف کی جماعتیں اے اس دم کھٹنے والے محول سے چھٹکارہ پانے کے لئے سیاسی جماعتوں اور مضبوط دینی جماعتوں پر مشتمل ہیں اور عوام کی کثیر تداد کو متحر کر سکتی ہے جیسا کہ انہوں نے اس سال کے شروع میں سلام آباد کی نزدیک اکٹھا کیا تھا بلا شعبہ یہ ایک طاقتور تحریک بن سکتی ہے خصوصا جب عمران خان خود کہہ کرتا ہے چاہے خیل کا میدان ایک ہی کیوں نہ ہو اب عمران خان کو دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے ملک بدترین صورتحال کی طرف جانے سے پہلے مسئلحت کی راہ اختیار کرتے ہوئے قبل اس وقت انتخابات کے ذریعے سیاسی صورتحال کا موضوع حل تلاش کریں جو ممکن ہے حض اختلاف کو اپنا خیل کھیل دیں اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر ان کے خلاف کاروائی کریں ریاستی طاقت کا استعمال کر کے تحریک کو دبانے کی راہ اختیار کریں نتائج کیا ہوں گی وقت بتائے گا سوال کیا آپ کو اس تحریک کی کامیابی کو کوئی مکانات دکھائے دیتے ہیں جواب اگر سیاسی جماعت ذاتی مفادات کی بجائے ملکی مفادات پر مبنی ایجنڈا لے کر میدان میں اتریں گی تو یقینا اس تحریک کو عوامی پذیرائی ملے گی جو تحریک کی کامیابی کی زمانت ہوگی عمران خان کہتے ہیں کہ وہ آخری بال تک لڑنے کے قائل ہیں لہذا اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ معاملات کو خلے میدان میں حل کرنے کا فیصلہ کریں گے جبکہ اس کے جواب میں حضب اختلاف نے تحریک چلانے کی جو سیاسی حکمت عملی وزا کر رکھی ہے اس کے خدو خال بڑے واضح ہیں مثلا آل پارٹیز کانفرنس کا اعلام بجائے کسی سیاسی قائب کے مولانا فضل الرحمان نے پڑا یعنی ان کے سیاسی وزن کو تسلیم کیا گیا ہے سوال اس اتحاد میں ایک بڑی دینی جماعت کو اہم سیاسی ذمہ داری دی گئی ہے کہ جس کے سبب اس جماعت کی قومی سیاسی دھالے میں شامل ہونے کے امکانات ہیں کیا یہ تبدیلی ہمارے جمہوری نظام کے لئے اچھی پیشرف ثابت ہوگی جواب یہ ایک مصبت پیشرف ہے جس کے سبب ہماری دینی جماعت کو سیاسی نظام کا حصہ بن کر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا برنہ الگ تلگ رہ کر ہمیشہ ان جماعت کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا جس سے خرابی پیدا ہوئی یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ تحریک کی قیادت سیاسی حکمت کے نتیجے جمعیت علماء اسلام کو سونپی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ آئندہ قائم ہونے والے کسی بھی نظام میں جمعیت علماء اسلام اپنے لئے نمائی سیاسی مقام حاصل کر سکے گی اس امر کا کافی مدت سے انتظار تھا خصوصا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جب دینی جماعتوں نے بڑے قومی سیاسی دارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن ان کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے بالخصوص مولانا سمی الحق جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے امید بار تھے وہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے اب حضب اقتلاف کی سفہ میں اصغر خان جیسا کوئی شخص مجود نہیں جو حالات بگرنے کے صورت میں فوز کے سربراہ کو اقتدار سمالنے پر اقصا سکے اس تناظر میں نوار شریف کے تندو تیز کتاب کو توجہ تلب قرار دیا جا رہا ہے کہ اس پیان سے قومی اداروں کے مہبین بد گمانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی سوال کیا حکومت تحریک کو دبانے کے لئے طاقت کا استعمال کرے گی یا کھلے دل سے حضب اقتلاف کو تحریک چلانے کی اجازت دے دی جواب حکومت کے ارادوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تحریک کو دبانے کیلئے طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا شہباز شریف کو نیب نے کو استعمال کیا تھا جس کے انتہائی محلق نتائج برام دوئے تھے بلاخر نظائم کو بچانے کے لئے سلامتی کے داروں کو مداخلت کرنا پڑے گی حکومت کے پاس آخری عربہ یہی ہوگا خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ہوا تو یہ صورتح ہر انتہائی مخدوش شکر اکتیار لگین الزامات ہے اگر قائدین ہی بدنام ہوں گے تو قوم ان سے بھلائی کی امید کیسے رکھے گی جواب بے شک حضب اقتلاف کی بڑی جماعتوں کی قیادت پر کرپشن کے الزامات ہے لیکن ان کے دربیان صاف شفاف کردار کے حامل ایسے قابل لوگ بھی مجود ہیں جو اکمرانی کا تجربہ بھی رکھتے ہیں اور جمہوری اقدار کے تحفظ اور آئین کی اکمرانی پر یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ معاملات کو سنبھال کر شفاف انداز سے انتقال اقتدار یقین بنا سکتے بجائے اس کے کہ داندلی زدہ انتخابات یا ریاست کے پسے پردہ کار فرما کا دیا جانا لازم ہے اس صورتحال پر یہ کہنا بجا ہوگا کہ جس خیال کا وقت آگیا ہو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی میرا مشورہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل ضرور بنائے تاکہ معاونین خضوصی کی ضرورت نہ اور نہ نیشنل سیکیورٹی کانسل ایسی ہو جیسی امران خان نے بنائی ہے جو دراصل دیزیسٹر منیجمنٹ کانسل ہے محضب مجبوری ممالک میں ایسی این ایس سی مجود ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے مشیروں کے تحت سال کے بارہ مہینے ملکی مسائل کا تدزیہ کر کے حکومت کو سائب مشورے دیتی رہتی ہے اس ادارے کو ملک سائب دانش افراد اور تمام تحقیقی اداروں کی معاملہ تحصل ہوتی ہے غلط پیصل کے امکان بہت کم ہوتے لیکن کتنی مذہق خیز بات ہے کہ 1996 میں جب جنرل جانگیر کرامت نے یہی مشورہ دیا تو اس وقت مزیر خان کی حکومت ختم کرنے کے لئے خزب اقتلاف نے پی ڈی ایم کی نام سے تحریک جلانے کا اعلان کیا کچھ سیاسی اناثر اس تحریک کو 1997 میں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کو گرانے کی قائم ہونے والی تحریک پی این اے کا دوسرا جنم کہہ رہے ہیں آپ اس تحریک کے بارے میں کیا کہیں جواب اس تحریک یعنی پی ڈی ایم کا موازنہ 1977 میں قائم ہونے والی پاکستان نیشنل الائنس سے کرنا نہ انصاف ہی ہوگی کیونکہ پی این اے اور حال میں ہی دو ہزار بیس میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد ترتیب پانے والی پاکستان ڈیموکریٹک تحریک میں ایک اہم فرق ہے پی این اے سیاسی جماعتوں کے درمیان تہہ پانے والا ایک اتحاد تھا جبکہ پی ڈی ایم ایک جمہوری تحریک ہے یہ باریک فرق ماضی میں قائم ہونے والے اتحاد میں سازشی خیل اور حالیہ ترتی پانے والی تحریک کے مقاصد کا فرق بھی ظاہر کرتا پی این اے کو پسے پردہ بیرونی ہاتھوں نے تشکیل دیا تھا جو بھٹو کے اقتدار کے خاتمے کے خواہ تھے کیونکہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی تھے انہوں نے پاکستان میں اسلام ممالک سربراہی کانفرنس بلا کر مسلم امہ کے مابین اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی تھی جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا مگر سعودی عرب کے شاہ فیصل اس تنظیم کی قیادت کرنے پر رضا مند ہوئے تھے اور یہ بھٹو ہی تھے جنہوں نے شاہرہ کرکرم کی تعمیر سے چین کے ساتھ ہمارے تذویراتی تعلقات کی بنیاد رکھی تھے سیاسی طور پر بھٹو کی پوزیشن نہایت مضبوط تھی اور انہیں صرف غیر سیاسی ہتکنڈوں ہی کے ذریعے اقتدار سے اٹھا جا سکتا تھا لہذا یہ کھیل کھیلنے کے لئے دینی جماعت اور سیاسی موقع پرست کا ایک ان کا مقصد منصوبے کے این مطابق پورا ہوا بھٹو اور شاہ فیسر کو یکے بعد دیگر قطر کر دیا گیا اسی طرح کی ایک پی ڈی ایم تحریک انیس سو انہتر میں چلی تھی جس کے سربراہ نواب زادہ نصراللہ خان تھے اس اتحاد میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اس کے پیچھے امریکی سازش تھی جو جنرل ایوب خان کو ہٹانا چاہتی تھی ایوب خان کا مطالبہ تھا کہ امریکہ دوست بن کر رہے آقا نہیں جو امریکہ کو منظور نہ تھا جنوری انیس سو انہتر میں تحریک شروع ہوئی اور دو ماں بعد ایوب خان نے ستیفہ دے دیا اور ایک بڑی غلطی کے مرتق کی بھوئے کہ انہوں نے اقتدار جنرل یائیہ خان کی حوالے کر دیا جنہوں نے مشرقی پاکستان کے سیاسی مسائل کو فوجی طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے جس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا پی ڈی ایم سیدھی سعادی جمہوری تحریک ہے کیونکہ اس کے پسے پردہ کوئی بیرونی قوت نہیں ہے اس تحریک کا مقصد جمہوری طریقوں سے تبدیل لانا ہے جو امران خان کے نئے پاکستان کے نظریہ کا قدرتی ردعمل ہے جس کے تیم اہم بنیادی اہداف ہے مثلا ملک کو معشرتی اور اقتصادی طور پر ریاست مدینہ کے اصولوں پر استوار کرنا پاکستان کو بد انوانی سے پاک کرنا اور پاکستان کے غریب عوام کی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کو یقینی بنانا ہے گزشتہ دو سالوں سے ان مسائل کا دھنڈورا پیرتے ہوئے سیاسی قائدین کو بدنام کرنے کی مہم جاری ہے جس کے نتیجے میں صرف سیاسی جماعتوں کے ساہ کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے بلکہ جمہوریت کا چیرہ بھی داگدار ہوا ہے عدالت نیاب ایف آئی ای اور انٹیلیجنس ایجنسیاں بد انوان اناثر کی خلاف سخت ترین کاروائی کر رہی ہیں لیکن اب تک عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آئی ہے بلکہ حکمرانوں کے جانب سے اختیارات کے اندھے استعمال اور ناہین طرز حکمرانی کے نتیجے میں اختیار اور طاقت دونوں زوال پذیر ہے میڈیا کی زبان بندی جیسے اقدامات سے ریاست کی حاکمیت کو اخلاقی طور پر حضمیت اٹھانی پڑی ہے سوال کیا روایتی سیاسی جماعتیں جمعیت علماء اسلام کی اس مقصد کے حصول میں اس کا ساتھ دیں گی جبکہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے پیسلے کے امریکہ کی طرف دیکھتی ہیں جواب اس مسئلے کے حل کے مولانا فضل رحمان اتنا بڑا جمع غفیر لے کر اسلام آباد آئے یہ معمولی بات نہیں تھی یہ لوگ جمہوریت کے لئے نہیں بلکہ دین کی سر بلندی کے لئے آئے تھے مولانا کے نفاذ اسلام کے مطالبے کا ساتھ نہ نون لیگ دے گی نہ پیپلز اور مکیونیزم کا تصادم ہوا تھا جس کے نتیجے میں خانہ جنگی ہوئی اور پندرہ سے سولہ لاکھ لوگ قتل ہوئے انڈونیشیا تو جزیرہ تھا ہم جزیرہ نہیں ہمارے ایک طرف انقلابی ایران ہے دوسری طرف جہادی افغانستان ہے بھارت ہم پر نظرے گاڑے بیٹھا اور پاکستان کے اندر پچیس سے تیس دین جماعتوں کا گروہ ہے اس تصادم کو مزید شدہ دینے کے لئے بھارت جلتی پر تیڑ چھڑکتا رہے گا حکومت کو اس خطرے کو محسوس کرنا چاہیے سوال آپ نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ آج کی صورتحال میں قومی حکومت بنائی ان میں اب کوئی دم خم نہیں یہ اب مضبوط سیاسی جماعتیں نہیں رہی یہ سب لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے خود مولانا فضل الرحمن میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے اور حکومت چلائیں سیاسی استعقام کیلئے ضروری ہے کہ ایک مخلوط قومی حکومت تشکیل دی جائے تاکہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر اپنے آپ کو منظم اور مضبوط کر رہے ہیں آپ اس کے جگڑوں کو ختم کر معاملات کی نذاکت کو سمجھا جائے اس لئے قومی حکومت کی جانب سنجیدگی سے سوچا جائے اور اسی پر مذاکرات کیا جائیں ڈیڑھ دو سال کی مدت میں قومی حکومت صاف ستھر انتخابات کا تمام کر سکے گی سیول ملیٹری تعلقات سوال آج کل ملک کے اندر فوج پر الزام لگا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کی حمایت دی ہے اور سیاسی معاملات میں فوج کا عمل دخل ہے کیا یہ صحیح ہے جواب دراصل یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا حقیقت یہ ہے کہ جب آرمی سیاسی حکومت سے دور رہ کر کام کرتی تو خراب سیول لو ملیٹری تعلقات کا رونا رویا جاتا جیسا کہ جنرل راہیل کے وقت میں ہوا جب وہ ریٹائر ہوئے تو نواز شریف کے لوگوں نے کہا شکر ہے وہ چلا گیا ہمارے حساب پر سوار تھا اس کے برعکس جنرل باجوہ نے حکومت کے ساتھ قریبی روایات رکھی تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو سرپرست مہیا کر رہے مثال یہ ہے کہ جب عمران خان نے دھرنا شروع کیا تو وہ برابر ایمپائر کی انگلی کے انتظار میں رہ کہ کب آرمے مداخلت کرتے اور نواز شریف کی حکومت کرے نئے الیکشن ہو عمران خان کامیاب ہو اور حکومت بنائے بلکل اسی طرح جیسے 1998 1998 میں عمران خان کے جماعت کے لوگ جی ڈی اے کا حصہ ہوتے ہوئے میرے پاس آئے تھے کہ میں بھی سازش کا حصہ بن جاؤ لیکن میں نے انکار کر دیا تھا دراصل پاکستان کے اندر ایک دیپ سٹیٹ مجود ہے جو اس طرح کے سیاسی کھیل کھیلتی رہتی جب ہنگامہ اروج پر تھا تو جنرل راہیل نے عمران اور قادری کو بلا بھیجا یہ دونوں اچھلتے کھوتے آرمی ہاؤس پہنچے کہ بس کام بن گیا لیکن جنرل راہیل نے یہ کہہ کر ان کے سروں پر تھنڈا پانی ڈال دیا کہ برادر محترم یہ ہنگامہ ختم کرو جاؤ نواز شریف سے معاملات تیہ کر ل آرمی چیف کی توسی پر غیر ضروری ہنگامہ سوال پچھلے چند مہینوں سے ملکی اداروں کے درمیان ایک ہنگامہ سبر پہ ہے خصوصاً آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کی حوالے سے آپ نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے یہ تو ایک عام سا مسئلہ اسے اتنا پہچیدہ کیوں بنایا دیا گیا جواب آپ نے درست کہا ہے یہ ایک عام سا مسئلہ جسے سازشی اناثر اپنے مضموم مقاصد کے لئے استعمال کرتے رہے ہیں وہ مقصد ہے حکومت کی تبدیلی کا سال ہا سال سے یہ سازشی روبائے عمل رہی ہیں اس لئے سازشی اس کام میں بڑے ماہر ہو گیا اس سازشی ٹولے کو ڈیپ سٹیٹ کا نام دیا گیا ہے سوشل سلا صدانوں نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے دریال گورنمنٹ that exist beneath the surface as shadowy conspirators who power of the state institutions یہ ریاست کے اندر ایک ایسی مضموم ریاست ہے جو حقیقی ریاست کے پس منظر میں رہ کر کام کرتی ہے اور سازشی اناثر کے تعاون سے برسر اقتدار حکومت کے اجنڈے کو ناکام منانے کے لئے انتہائی مہارت سے ریاستی اداروں کو ہی استعمال کر کے عوامی احتجاج کے سہارے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے دوسری جانب حکومت کے ایوانوں میں بھی کچھ اس طرح کی کمزوری نظر آئی ہے حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کے معاملے میں انتہائی لا پرباہی کا مظاہرہ کیا تو سپریم کورٹ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا حکومت کے لیے سردردی کا سبب ان کے اپنے اقدامات تھے کیونکہ ایسا لگا گویا ان سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو اور خود ہی آرمی چیف کو توسیع دینے کے لیے اپنے حق سے دست پردار ہو گئی اور اس حقیقت کو نظرانداز کر دیا کہ نظریہ ضرورت کے تحت حکومت پیشلے ستر سالوں سے اس روایت پر عمل کرتی رہی مثلا پانچ آرمی چیف تین نیول چیف اور ایک ائر چیف کو مدت ملازمت میں توسیع دی گئی ہے مثلا ایسی روایت کی گنجائش رکھی جاتی ہے تاکہ حکومت ضرورت اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل انیس سو نینانوی کے تحت یہ مقدمہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا حیرت انگیز صورتحال یہ ہوئی کہ حکومت نے کابینہ وزیراعظم اور صدر مملکت کی منظوری سے آرمی چیف کو مدت ملازمت میں توسیع دی لیکن چند ہی دنوں بعد حکومت خود مغلوب ہو گئی کہ شاید انہوں نے کوئی غیر آئینی کائم کام کر دیا اور معاملے سے دست بردار ہو گئی عدالت آلیہ نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا حالانکہ یہ معاملہ عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں تھا اور اسے درست کرنے کی ذمہ داری پارلیمنٹ کے حوالے کی گئی ہے تو یہ تھا اس کا ناہم باب جو کہ بہت لمبا تھا لینٹی تھا ملتے انشاءاللہ اس کے اگلے باب میں اللہ حافظ